السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المچید وفرقاته الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اس کرو نیمتی اللہتی انعانتو علیکم وانی فضلتکم علی العالمین ضرور پڑھئے محمد وانی یہ میرے لئے ایک سعادت اور خوشبختی کا مقام ہے کہ ایک معمولی سا طالب علم آپ مزرگان مومنی برادران و سرورانی ایمانی کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آپ کی زیارت نصیب ہوئی ہے اسی خطے اور اسی سرزمین میں بچپن گزارا ہے اور چند صباح چند دن اساتید اور بزرگان کی خدمت کی توفیق نصیب ہوئی ہے اور خدا من تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کماکان نصیب رہے انشاءاللہ اور اس فرصر میں آپ کی خدمت میں نہ مقصود کوئی تقریر کرنا ہے نہ مجلس فقط وہ امور اور ان مسائل کے متعلق جانمہ روزات پیش کرنی ہیں ایک آپ کے چھوٹے برکردار کے طور پر اور اس علاقے سے تعلق کی بنابر اور اپنے مشہودات اور مشہدات کی روشنی میں اور جو کچھ علومی اہل بیت علیہ السلام سے دین کے متعلق سمجھنے کی توفیق ہوئی ہے ایک امانت سمجھتا ہوں اپنے پاس آپ مومنین کی جو آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں اور خدا من تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ توفیق ہم سے سالبنوں کو نچنے اور آئندہ بھی انشاءاللہ باقیوں برکر آ رہے ہیں آپ کی خدمت میں ایک آیت قرآن سرنامہ سخن کے طور پر پیش کی ہے سورہ مبارکہ بہرہ میں خدا من تبارک و تعالیٰ کا آغاز میں ہوں پروردگاہ کا ارشاد ہے یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کی اولاد بنی اسرائیل اوزگرو نعمتی اللہ خدا من اس لحظہ اس لحظہ برکر آ رہے ہیں پیمبر اکرم اہل اسرائیل برکر مبارکہ مبارکہ نعمتی اللہ خصوصاً مبارکہ برکر آیاش بنی اسرائیل اسرائیل اور بارہ کے بارہ ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو نجات عطا کرتی ہیں بلکہ نعمت ہوتی ہی وہ ہے جو انسان کو نجات عطا کرے ہر چیز جس کا ڈھیر لگا ہوا ہو اس کو نعمت نہیں کہہ سکتے ہم نعمت اس چیز کو کہیں گے جو انسان کو نجات عطا کرے ہلاک ہونے سے غرق ہونے سے اسی وجہ سے قرآن مجید نے ولایت کے اعلان کو اتمام نعمت کہا ہے اس وجہ سے اتمام نعمت کہا ہے کہ ہلاک ہونے والی امتوں کو فقط ولایت سے نجات مل سکتی نعمت عظمہ قرار دیا نعمت قبرہ خدا سب سے بڑی نعمت اللہ کی اور یہ نعمت حق تعالیٰ نے ہم سے پہلے اہل اسلام سے پہلے بنی اسرائیل کو عطا کی حضرت ابراہیم کو ولی قرار دیا امام قرار دیا ابراہیم کی اولاد میں سے بارہ قبیل اسبات یسادات اور ان پر مسلسل اور متواتر انبیاء نازل فرمائے قرآن کے ارشاد کے مطابق رسول تطرہ ان کی طرف بے جہن نہیں متواتر رسول پہ در پہ بغیر کسی وقفے کے اس قدر فراوان رسول موجزے صرف ایک نبی بنی اسرائیل میں سے حضرت موسی علیہ سلام حضرت کلیم کو فقط بارہ موجز خدا وان تبارک وطالہ نے یقجا عطا کی اور پھر اس کے بعد مو مانگی نعمتیں انہیں دیں بنی اسرائیل اس قدر لادلی قوم کہ جو نعمت مو سے مانگتی تھی حد تعالی کی طرف سے اسے مل جاتی تھی یہ کہتے ہمیں من سلوہ چاہیے انہیں من سلوہ مل جاتا یہ کہتے ہمیں معمول کی غزہ چاہیے انہیں معمول کی غزہ مل جاتی یہ کہتے ہمارا اس آب و ہوا میں جیب بر گیا ہے ہمیں آب و ہوا کی تبدیلی چاہیے کسی اور خطے میں منتقل ہو جاتے جو کچھ اللہ سے مانگتے یہ کچھ انہیں مل جاتا کبھی کہتے ہمیں پکا پکا چاہیے پکا پکا مل جاتا کبھی کہتے ہمیں خام مواد چاہیے ہم خود پکائیں گے اپنی ٹیسٹ کا خام مواد ان کو مل جاتا جو کچھ مو سے مانگتے انہیں مل جاتا اب آپ دیکھئے کہ ہم ہزاروں دعائیں مانگتے ہیں خدا سے اور ان ہزاروں میں سے شاید ایک عد قبول ہوتی کہاں وہ قوم جو مانگتی ہے وہی قبول ہوتی یہ بہت بڑی فضیلت ہے ایک قوم کے لئے نہ صرف اس قوم کے اچھے افراد بلکہ اس قوم کا کوئی فارد بھی کوئی نعمت مانگتا تو اسے مل جاتی تھی یہ نعمت خدا نے اس قوم کو عطا کی لیکن اس قوم نے ان نعمتوں کا کیا کیا اسی کے لئے اسی سورہ مارکہ بقرہ میں چند صفحوں کے بعد قرآن کا ارشاد ہے خدا کی ان عامیافتہ قوم اتنی لادلی قوم وہ قوم جو مو مانگی نعمتیں خدا سے لے رہی تھی اس کے حق میں خدا نے زلط اور رسوائی اور پستی لکھ دی ہے پسترین قوم قیامت تک بنی اسرائیل رہیں گے رسواترین قوم قیامت تک بنی اسرائیل رہیں گے یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کیا چیز تھی کیا پیش آیا کہ یہ اتنی عظیم قوم جس کے پاس متواتر نبی آئے متواتر کتابیں آئیں متواتر موجزیں آئیں ممانگی نعمت خدا سے جو لیتی تھی اس قوم نے کیا 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 ہوا اس قوم کے ساتھ کہ اسی خدا نے اسی اللہ نے اسی ذات نے ان کے حق میں ذلط اور پستی اور رسوائی لکھ دی آیا خدا کا ارادہ بدل گیا یا اس امت میں کوئی فرق آیا ہے یقین خدا کا ارادہ نعمتوں میں نہیں بدلا اللہ کا نعمتوں کا ارادہ یہ ہے کہ جو بھی مستحق نعمت ہوگا میں اسے عطا کروں جو بھی سزاوار نعمت ہوگا اسے نعمت ملے گی لیکن یہ امتیں جن کو خدا نے نعمت دی ہے ان میں اگر فرق آگیا کیا کیا کون سے امور اس نے انجام دی امور ہیں بنی اسرائیل نے جو کچھ انجام دی اور اتفاق سے سب کی قرآن نے فیرست ذکر کی ہے استثنائی طور پر علاقہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ فارمولے کی صورت میں بات ہوتی ہے کبھی بھی اس کو اپنے مصداق پر رہتے ہیں جب فرمولہ ایک رہے مصداق کے بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا قرآن نے ایک فرمولہ بتا دیا کہ ایک نظام ہے جس کا نام فرعونیت اور اس کا فرمولہ یہ ہے اس کی علامتیں یہ ہیں فرعونی وہ نظام ہوتا ہے جو مردوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور عورتوں کو زندہ رکھتا ہے عورتوں کو اپنی عیاشی کے لئے زندہ رکھتا ہے یا مردوں کو گردنے کاٹ کر ہلاک کر دیتا ہے یا گردنے تو ان کی سالم رہتی ہیں ان کے اندر مادہ غیرت مار کے ان کو ہلاک کر دیتا ہے نظام فرعونی جو مردوں کی غیرت کو ختم کر دی چونکہ مرد مردانگی سے زندہ ہوتا ہے جب مرد کی مردانگی ختم ہو جائے وہ مردہ ہوتا ہے اس کو مرد نہیں کہتے اس کو مردہ کہتے ہیں اگر مرد کے اندر مردانگی نہ ہوتا لہذا نظام فرعونی مردوں کی مردانگی مار دیتا ہے اور مردوں کو مردوں میں تبدیل کر دیتا ہے اور ان کی عورتوں کو اپنی عیش و عشرت کے لئے استعمال کرتا ہے یہ قانون کلی ہے کہ یہ فرعون ہے اب آپ دیکھ لوگے وہ فرعون ممکن ہے حضرت موسیٰ کے زمانے کا فرعون ہو وہ ممکن ہے آج اس اکیسیوی صدی میں کوئی نظام ہو فرعون اور وہ نظام فرعون بھی وہی کام کر رہا ہو جو اس وقت کا فرعون انجام دے رہا تھا خب ایسے میں جب نظام فرعون ہو ایک عمت کس طرح سے جیے کس طرح سے زندگی بسر کرے جب اس کے مردوں کی مردانگی کو حلاق کیا جا رہا ہو اور اس کی عورتوں کو عیش و عشرت کے لئے زندہ رکھا جا رہا ہو سامان عیش میں اس کو تبدیل کر دیا گیا ہو اس وقت قرآن کا حکم کیا ہے قانون کیا ہے اس بنی اسرائیل نے کیا کیا قرآن کا فرمان ہے انہوں نے چند حرکتیں کی بہتی غلط اور بری ان میں سے ایک حرکت یہ تھی کہ انہوں نے دین کو لغو لہب بنا لیا تھا بازیچہ بنا دیا تھا پیمر اکرم کو خطاب ہے کہ کیا دیکھا ہے آپ نے ایسے لوگوں کو کیا دیکھا ہے آپ نے ایسے شخص کو جس نے دین کو لہب و لہب بنا لیا دین دوسری بری حرکت انہوں نے جو انجام دی وہ انبیاء کو بازیچہ بنا لیا اور بجائے اس رہبر سے ہدایت دینے کے اس رہبر سے اپنی خواہشات منوانے لگے تو جو فرمائے کیا کیا بنی اسرائیل نے خدا وان نے انہیں بعض انبیاء کی زبان سے یہ وعدہ دیا کہ تم ستوں فرعون کے نیچے پس رہے ہو تمہاری نجات کے لیے ہم نے ایک منجی امت زخیرہ اپنا زخیرہ الہی وہ رکھا ہے وہ ہم آپ کی طرف روانہ کریں گے جو آپ کو نجات دے گا بنی اسرائیل ایک منتظر قوم تھی منتظر قوم عرصہ دراز تک ستوں فرعون میں پستی رہی کوئی نجات دینے والا نہیں تھا اور صرف اس دن کی آرزو میں تھے جب موسیٰ پیدا ہوں اور آ کر بنی اسرائیل کو ستوں فرعون سے نجات دے اس زمانہ انتظار میں باجماعت و بے جماعت ان کا ویرد یہ تھا کہ اے پروردگار وہ جس کا وعدہ تو نے دیا ہوا ہے ہمیں نجات دے گا اس کو جلدی روانہ فرما یعنی ہم منتظر ہیں ستم فرعون کے نیچے اور جتنا جلدی ہو سکے اسے روانہ فرما تا کہ ہمیں نجات دے آخر کار ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ وقت آ گیا جب حضرت موسیٰ ان کے اندر مبعوس ہوئے حضرت دو کام کی انہوں نے دین کو بازیچہ بنا لیا قرآن نے جو بیان کیا دین کو بازیچہ بنا لیا لعب و لعب بنا دیا اور حضرت موسیٰ جو ان کے رہبر و پیشوان اور امام تھے نبی تھے بجائے اس کے جو رہ موسیٰ دکھاتے ہیں اس پر چلیں الٹا موسیٰ کو سرگرم قرآن کا ہونا چاہیے کہ کچھ نو کچھ واقعات قرآن کے قصص قرآن کے مزین میں ہونے چاہیے اہل قرآن اہل اسلام اگر قرآن نہیں جانیں گے تو پھر یہود و نصارہ سے توقع نہیں کہ وہ قرآن پڑھیں گے آکر ہوا یہ کیا یہ انہوں نہیں کہ حضرت موسیٰ کو پہلے کہا کہ ہمیں من و سلوہ چاہیے کچھ عرصہ من و سلوہ کھاتے رہے یعنی پکی پکائی پھر کہا کہ ہمارا جی بھر گیا ہے ہمیں وہ خام مال چاہیے خام مواد چاہیے دالیں چاہیے پیاس چاہیے لیسن چاہیے ہم خود تیار کرتے ہیں وہ نبی جو ان کو فرعون کے ستم سے نجات دینے کے لئے آیا تھا اور وہ نبی جو ان کو مارز حلاقت سے نکال کر نجات دینے کے لئے آیا تھا اس نبی کو انہوں نے اپنے پیٹ کی خواہشات میں لگا دی دعائیں بھی مانتے تھے کبھی من و سلوہ کبھی دال کبھی لیسن کبھی پیاس یعنی جو کچن کا سامان تھا وہ سارا نبی کے ذمہ لگا دی کہ آج ہماری کچن میں یہ کمی ہے آج ہماری کچن میں یہ کمی ہے آج ہمارا موڈ اس چیز کو بن رہا ہے آج دسترخان پہ اس چیز کی کمی ہے آج ہمیں یہ ٹیسٹ اچھا لگتا ہے اب توجہ فرمائیں کہ اولیاء اللہ کو خدا نے کس لیے بیجا اور امتوں نے اولیاء اللہ کو کس کام میں سرگرم کر دیا موسیٰ ہر دفعہ برگاہ خدا میں حاضر ہو کر یہ کہتے کہ اے پروردگار یہ نادان قوم ہے اس کی نادانی کو معاف فرماؤ یہ مطالبات جو کر رہے ہیں نادانی کی وجہ سے کرتے ہیں ان کی نادانی کو عف فرماؤ اس انتظار اور عارضو میں تھے کہ شاید یہ امت ایک دن اصلاح پا جائے لیکن آخر اس امت نے اصلاح نہ پانا تھی نہیں پائی آنے کے بعد بھی نجات پانے کے بعد بھی موجزات موسیٰ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی حضرت موسیٰ نے اپنے اساس وہ عظیم ترین تاریخی موجزہ دکھایا بحر کو شق کیا امر الہی سے بنی اسرائیل کو نجات دی اب یہاں بنی اسرائیل کا مزاج دیکھئے کیسی قوم تھی یہ پیچھے فرعون ہے اور آگے دریا بہرہ احمر آگے سمندر پیچھے فرعون یہاں پر موجزہ الہی ظاہر ہوتا ہے یہ بارہ قبیلے تھے حضرت یعقوب کے بارہ بیٹے آرے کی اولاد ایک قبیلہ بن گئی تھے بارہ قبیلوں نے ایک راستے سے گزرنا پسند نہیں کیا کہا کہ ہم غرق ہو جائیں گے لیکن دوسرے قبیلے کے راستے سے گزرنے کے لئے تیار نہیں غیرت قوائلی ان کے اندر آگئی لہذا حضرت موسیٰ کو وہاں پر مجبور بارہ راستے بنانے پڑے یعنی جب سمندر پھٹا کھلا بارہ راستے اس میں بنانے پڑے جب انہوں نے قدم رکھا تو ظاہر پہلے پانی تھا اب پانی ختم ہوا تو کیچڑ ہوتا ہے وہاں پر دلدلی زمین تھی انہوں نے جو ہی پاؤں رکھا واپس اٹھا لیا کہا کہ موسیٰ اس میں کیچڑ ہے ہم کیچڑ کی زمین پر پاؤں نہیں رکھتے ہم دلدلی زمین پر پاؤں نہیں رکھتے پاؤں میلے ہوتے جوتے خراب ہوتے ہمارا دوبارہ موجزہ دکھایا موسیٰ نے اور وہ دلدلی زمین مرتوب زمین کیچڑ سمندر کا نظارہ کیجئے سمندر کو دیکھا انہوں نے عجیب منظر یہ تھا کہ سمندر کے دونوں پارٹ آپس میں مل گئے اور فیرون اپنی فوج سمید اس میں غرق ہو گئے یہ تک قرآن نے یاد دلایا انہیں کہ یاد کر اس منظر کو جب ہم نے تمہارے عدو کو تمہارے دشمن کو اجاز الہی سے نابود کر دیا غرق کر دیا اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھنے کے بعد دو قدم چلے تھے ابھی مصر سے اور کنان نہیں پہنچے سرزمین کنان پر نہیں پہنچے وہاں پہنچنے سے پہلے دیکھا کہ کنان میں کچھ لوگ بدپرستی میں مشغول ہیں تازہ موجرہ دیکھ پھر حضرت موسیٰ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ موسیٰ ہمارے لئے ایسے خدا بنا جیسے ان کے یعنی ہمارے لئے بت بنا پھر موسیٰ خدا کی بارگاہ میں انتجا کرتے ہیں پروردگار یہ گمراہ قوم ہیں یہ نادان قوم ہیں اس کی گمراہ کو معاف فرما پھر لے کر اس کو چلے سرزمین کنان بنی اسرائیل کو جا کر آباد کیا وہاں بھی ان کے مطالبات کہ ہماری کچن میں یہ چیز کم ہے ہمارے گوھر چکانے میں یہ چیز کم ہے اپنی خواہشات اپنی ضروریات اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ نے عمر الہی سے خدا وان تبار وطالہ نے میکاق پہ طلب کیا یعنی میراج حضرت موسیٰ تیس دن کے لئے یا تیس راتوں کے لئے حضرت موسیٰ میراج الہی پہ فائز ہوئے بعد میں دس راتیں بڑھا کر اس کو چالیس میں تبدیل کر دیا گئی وہ اربعین چالیس راتیں حضرت موسیٰ وہاں رکے چالیس دن یا چالیس راتوں کے بعد حضرت موسیٰ جب آئے جاتے ہوئے قوم کے اندر امت کے اندر اپنا جانشین مقرر کر گئے چالیس دنوں کے لئے چالیس تو وہاں جا کر ہو گئے شروع میں تو تیس دنوں کا وعدہ تھا ہم نے موسیٰ کے ساتھ فقط تیس راتوں کا وعدہ کیا تھا بعد میں بڑھا جانشین موسیٰ ایک کونے میں تنہا حالت مظلومیت میں اور قوم ساری کی ساری سامری کے پیچھے جانوار بھی نہیں دہاتوں کا بنا ہوا ایک گائی ہے جس سے گائی کی آواز نکلتی ہے زیورات سے بنا ہوا ایک گسالہ جس سے آواز نکلتی ہے اب توجہ فرمائیں کہ فرعون کے ستم سے نکالا دریا میں غرق ہونے سے نکالا الگ الگ راستوں سے ان کو لے کر آئے دلدلی زمین کو خوش کیا ان کی آنکھوں کے سامنے دشمن غرق ہوا انہوں نے آنکھوں سے دیکھا پھر اس کے بعد سرزمین کنان پہ پہنچے رہور و نبی و امام ان کا سامری کے پیچھے لگی ہوئی خوب حضرت موسیٰ واپس آئے تورات لے کر آسمانی کتاب لے کر تختیاں ہاتھ میں اٹھائی ہوئے اور غزبنا عصفہ غزبان تیش جو قوم کی حالت دیکھی کہ قوم سب سامری کے پیچھے لگی ہوئی ہے وہ الوہ وہ تورات پھینک دی اور آ کر سب سے پہلے حارون کا گریبان پکڑا قرآن بتاتا ہے کہ اتنی سخت گریفت حضرت موسیٰ نے ڈالی ایک تو داڑی سے پکڑا اور دوسرا پیشانی پہ آئی ہوئی بالوں سے ظلفوں سے پکڑا ناسیہ ناسیہ کہتے ہیں یعنی پیشانی پہ آئی ہوئے بال بعض ہیں جہنم میں بھی کہا گیا ہے کہ لوگوں کو دو طریقوں سے پکڑا جائے گا اقدام اور ناسیہ سے ناسیہ یعنی یہ ظلف بالے پیشانی پیشانی کے اوپر جو ظلف آتی ہے یہ بعض بڑے اس کو سمار کے رکھتے ہیں یہ اچھی ہے سمار کے رکھیں پکڑنے کے لیے مناسب ہیں چونکہ جہنم میں اسی سے پکڑا جائے گا ناسیہ و قدام سے خوب آکے حارون کو پکڑا ناسیہ سے اور داڑی سے پکڑا حارون کو یہ کہنا پڑا کہ اے بھئی میری داڑی چھوڑیے میرے بال چھوڑیے دشونوں کو خوش نگی دیئے میرا اس میں کوئی قصور نہیں میں نے اس قوم کو روکا میں لیکن یہ اتنے جذبات میں تھے اتنے احساسات میں تھے کہ قریب تھا مجھے قتل کر ڈالتے اور آپ بھی موجود نہیں تھے لہذا میں نے انتظار کیا کہ آپ آجائیں پھر دیکھیں جو فیصلہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد سامری کی طرف متوجہ ہوئے کہ تو نے کیوں گمراہ کیا یہ ماجرہ تھا جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آئے توجہ فرمائے اب عبرت کیا ہے اس واقعے کے اندر قوم میں اسی نشے وفراج سے گزرتی ہیں اللہ کی طرف سے انہیں نعمتیں ملتی ہیں انبیاء کی صورت میں آئمہ حدا کی صورت میں اولیاء کی صورت میں لیکن فقط کسی قوم کے اندر موسیٰ جیسے نبی کا آ جانا اس قوم کی نجات کا سبب نہیں بنا یعنی یونی کہ موسیٰ ہمارے درمیان ہیں ہم جو کچھ کریں کرتے رہیں پس موسیٰ کی موجودگی کافی ہے نا موسیٰ کی موجودگی کافی نہیں ہے پہلے یہ دیکھو کہ موسیٰ سے کیا تعلق ہے تمہارا موسیٰ سے کیا رابطہ ہے تمہارا ہم نے موسیٰ کو بھیجا تاکہ تمہیں نجات دے فرعوم سے بھی نجات دے اور عذاب آخرت سے بھی تمہیں نجات دے ہم نے موسیٰ کو اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تمہاری خواہشات پوری کریں وہ تو موسیٰ نے ایک مدارہ کیا آپ کے ساتھ ایک مدارت سے کاملیت ہمارے ساتھ رواداری کا ثبوت دیا کہ تم بھاگ نہ جاؤ لہذا جب تم نے من و سالوہ مانگا انہوں نے من و سالوہ لے کے دے دیا موسیٰ اس لیے نہیں تھی کہ اپنی قوم کو تیتر بٹیر بھونے ہوئے کھلائیں موسیٰ اس لیے نہیں ہم نے بیجا تھا کہ وہ آ کر آپ کو دال پیاز ٹیماتر کھلائیں موسیٰ اس لیے آئی تھے کہ تمہیں نجات دیں ستم دنیا سے بھی نجات دیں اور عذاب آخرت سے بھی نجات دیں انہوں نے حضرت موسیٰ سے سب کچھ لیا سوائی ہدایت کے کبھی بھی آرزو بتورستی نہ کرتے یہ اس بات پر دلیل ہے کہ موسیٰ سے سب کچھ مانگا سوائی ہدایت جب بھی موسیٰ نے ہدایت پیش کی انہوں نے کان پہ ہاتھ رکھ لیے انہوں نے غلغ پاڑا مچا دیا انہوں نے سار نیچے کر لیے انہوں نے ادھر ادھر چانکنا شروع کر دیا جب بھی ہدایت کی بات آئی لیکن جب بھی کچن کی بات آئی ان کی دلچسپیاں بڑھ گئی اس قدر ان کی دلچسپیاں بڑی کہ حتی انہوں نے مینو دینا مینیو دینا موسیٰ کو شروع کر دیا کہ ہمیں اس مینو کے تحت کھانا ہے آج ہمیں تڑکا ہوا کھانا ہمیں بنا ہوا کھانا ہمیں کچھا کھانا ہمیں پکا کھانا آخر خدا نے یہ اولیاء تمہارے کچن کا سامان پیدا کرنے کے لئے بنانے کے لئے نہیں بیجے ہیں اللہ نے یہ اولیاء امتوں کے نجات کے لئے بیجے ہیں تو جو امتیں بھی اولیاء سے فقط کچن کی حد تک اور پیٹ کی حد تک رابطہ رکھیں گی وہ اولیاء من سلوہ تو کھا سکتی ہیں لیکن عذاب الہی سے نہیں بھج سکتی وہ قوم ہیں اگرچہ موسیٰ ان کے اندر موجود ہو فقط موسیٰ کا ہونا کافی نہیں ہے یہ دیکھو کہ امت نے کیا کیا موسیٰ کے ساتھ رابطہ کیا رکھا موسیٰ کے ساتھ طلب کیا موسیٰ سے اور ہر قدم پر موسیٰ کو خدا سے مغفرت طلب کرنا پڑی اس قوم کے لئے اس کی نادانی کی وجہ سے چونکہ جو قدم اٹھاتی نادانی کا قدم اٹھاتی جو سوال کرتی موسیٰ سے نادانی کا سوال کرتی یہ تو لینے کی بھاری تھی لیتے ہوئے ذرا نہیں ججکتے پوری فیرست پوری لسک نکال کر موسیٰ کے سامنے رکھ دی یہ چاہیے ہم اب ذرا آزمانی کے لئے خدا نے ان سے کہا کہ تم نے ہم سے سب کچھ لے لیا جو مانگنا تھا ہم نے دے دیا تمہیں مو مانگی چیزیں دیں اب ایک چیز ہم بھی آپ سے مانگتے ہیں وہ یہ کہ گائے زبا کرو گائے زبا کرو اب آپ بتائیے اس مجلس میں جو سب سے چھوٹا آدمی ہے یا جو سب سے زیادہ انپار آدمی یا سادہ آدمی جس کو آپ کہتے ہیں بے شوق اسے کھڑا کر دیں میں اسے پوچھتا ہوں کہ اس جملے کا مانو اس کو سمجھ میں آتا یا نہیں کہ گائے زبا کرو سمجھتا یا نہیں سمجھتا انپار آدمی کو بھی سمجھ میں آتی یہ بات بچے کو بھی سمجھ میں آتی یہ بات دہاتی کو بھی سمجھ میں آتی یہ بات مرد کو بھی سمجھ میں آتی یہ بات سرمایہ دار کو بھی فقیر کو بھی سب کو یہ جملہ سمجھ میں آتا ہے کیا کرو گائے زبا کرو لیکن اس قوم کو یہی جملہ سمجھ میں نہیں آئے کہا کیا مراد ہے آپ کہنا کہا چاہتے ہیں گائے زبا کریں یا نیچے گائے زبا کریں خدا سے پوچھ کر رہو کہ کیا کریں گائے زبا کریں کہا خدا نے کہا رنگ کیسا ہو اس کا خب رنگ بتا دیا کہا دم کیسا ہو اس کا سین بتا دیا اس کا اب کہا کہ پھر بھی ایک مشکل اور رہ گئی ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی کہ نر ہو یا مادہ ہو اب توجہ فرمائیں کہ جب خود مانگا خدا سے جب اپنے مانگنے کی باری آئی تو منسلوہ سے لے کر معمولی چیزوں تک سب مانگ لیا اور وہ بھی نبی خدا کے ذریعے مانگ لیا اسی نبی جس کی ذریعے سے مانگ تھے اب اسی نبی نے کہا کہ تم بھی کچھ کرو کوئی بڑا کام نہیں کرنا فیران نہیں مارنا کوئی دریا خوش نہیں کرنا کوئی بڑے تیر نہیں چلانا صرف ایک گائے اپنی پکڑ کے زبا کر دو یہ ہے فارق بنی اسرائیلی حالت بنی اسرائیل ایک حالت ہے بنی اسرائیل ایک کیفیت ہے بنی جس کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں یعنی وہ لوگ جو دین کو بازیچہ بنالے جو انبیاء کو فقط خواہشات کا ذریعہ سمجھ لیں جو آئمہ احطہار کو فقط خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ سمجھ لیں لیکن یہی علیاء اللہ اللہ کے حکم سے اگر ایک معمولی سا حکم دے دیں ٹال مٹول سے کام لیتے ٹال مٹول کر نا بنی اسرائیلی صفت بنی اسرائیلی حالت کہ سمجھ میں نہیں آتی یہ کہتے کیا سمجھ میں نہیں آتی یہ تو فلسفہ نہیں بیان ہو یہاں تو کوئی عجیب غریب بات نہیں صرف کہا گائے زبا کرو اگر ان سے شخص ان کے گھر میں تو ان کے مامو آگئے وہاں پر رشتے میں مامو لگتے تھے بزرگ باب آدھ بلان سلام تو وہ آئے بزرگ انہوں نے تعریف کروایا کہ یہ ہمارے رشتے میں مامو لگتے ہیں میں نے حال پوچھا کہ بزرگوں سے آپ ٹھیک ہیں تو بزرگوں نے کوئی توجہ نہیں جہاں اگر اس قوم کو کہا جائے کہ تمہیں کچھ ملنا ہے تمہیں گائید ملے گی تو پھر تو ساری بات بخوبی سمجھ میں آگے کہ کیا ملنا ہے لیکن اگر کہا جائے کہ تمہیں گائید کٹنی ہے پھر سمجھ میں بات نہیں آتی کہ آپ کیا کہنا کہنا کیا چاہتے ہیں موسیٰ آپ کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ گائی زبا کرے کیوں زبا کرے گائی نے کیا خسور کیا گائی نے کیا جرم کیا کہ چلتی پھرتی گائی کو زبا کر دیں اور اتنے ہیلو حجر اتنے بہانے کرنا کہ خدا نے فرمائے کہ قریب تھا کہ یہ کام انجام نہ دیتے یعنی زبردستی ان سے گائی زبا کروئے گی یہ حالت ہے بنی اسرائیلی کسی بھی قوم کے اندر اگر پیدا ہو جائے وہ یہی چیزیں اس کی نعمت اور اس کے اروج کا باعث ہیں لیکن ان نعمتوں کو دریافت کرنے کا سلیقہ اگر کسی قوم میں نہ ہو اللہ کی نعمتیں سمالنے کا دنگ نہ آتا ہو اس کو یہی نعمتیں اس کی رسوائی اور زلت کا سبب بن جاتی ہیں یہی انبیاء جو اس کی نجات کے لیے آئے ہیں یہی نبی ایک دن کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ اے پروردگار انی دعوتہم لیلوں ونہارا لم یزدہم دعوت اللہ فرارا کہ میں نے ان کو صبح و شام پکارا لیکن میرے پکارنے نے صرف ان کو دور ہی کیا میرے نزدیک نہیں ہوئے اے پروردگار ان میں سے ہر ایک کو غرق فرما دے کہ یہ اگر باقی رہے تو صرف فاسق و فاجر ہی پیدا ہوتے رہی نو سو سال سبان سے اسی قوم کے لئے غرق ہونے کی دعا کرتا یونی کہ انبیاء آئے ہیں ہر قیمت پر اپنی امتوں کو نجات دینی ہے صرف اس قیمت پر نجات دیں گے کہ انبیاء کی اطاعت کریں امہ کی اطاعت کریں اولیاء کی اطاعت کریں اگر اطاعت نہیں ہوگی وہ صورت میں یہی جو یہ خود چاہیں گے خدا سے ان قوموں کو غرق کر دیں بھی قوموں کے غرق کمیں کہ اصول ہے یہ بنی اسریلی حالت ہے دین ایک امانت ہے اللہ کی ہر قوم کے پاس ہر نسل کے پاس یہ نعمت امانت ہے اللہ کی ہر قوم کے پاس ہر نسل کے پاس اگر میں آپ کو امانت دوں آپ مجھے امانت کروں اس میں تصرف کروں اور آپ کو لوٹاتے ہوئے پوری امانت نہ لٹاؤ تو خیانت کار سمجھا جاؤں گا تو اگر ایک انسان کی امانت میں ایک انسان تصرف کر دیں وہ خائن ہو جاتا ہے تو اللہ کی امانت میں تصرف کر دیں تو سب سے بڑا خیانت کار ہوگا یہ سب کچھ تو ہمارا نہیں ہے یہ بہت کچھ ہمارے پاس امانت ہے اس کو امانت سمجھ کے اس میں تصرف کریں مالک نہیں ہے ہمیں اس کے امین ہے اللہ کے امانت دار اور جس طرح سے یہ امانتیں ہم نے لی ہیں اسی طرح یہ امانتیں ہمیں سوکنا لیں ہمیں لوٹانی بھی ہیں ورنہ جرم خیانت میں وہ قوم پکڑی جائے جو اپنی امانت منتقل نہ کر سکے یا اس امانت کو سنبھال نہ سکے یا اس میں خیانت کریں بنی اسرہ نے یہی کام کیا اروج سے زوال کر آگئی زلط اور رسوائی انبیاء کی اولاد توجہ فرمائیں انبیاء کی اولاد آل ابراہیم اسباد کی اولاد یاقوب کی اولاد سب کے ساب سادات زہر ہے حضرت ابراہیم کی اولاد سید ہیں سارے یاقوب کی اولاد نبی زادے حضرت ابراہیم امام اور یہ سارے امام زادے ایک دن ان کی عظمت کا تھا اور ایک دن آج ان کی زلط رسوائی کا دن کیوں رسوائی کا دن وان گیا اس لیے کہ اس قوم نے اللہ کی امانتوں میں خیانت کی یعنی انبیاء جو امانت الہی تھے ان کے ساتھ خیانت کی دین اور آسمانی کتب جو امانت تھے ان کے ساتھ انہوں نے خیانت کی اہد جو خدا نے اس قوم سے لیا تھا اس اہد سے یہ قوم پھر گئی وعدہ نہیں تھا اس کا کوئی اہد نہیں تھا ذمہ دار نہیں تھی یہ قوم یا بنی اسرائیل اور سکر نعمت اللہ تی ان عم تو علیکم اوفو بے اہدی اوف بے اہد کم تم اپنا اہد وفا کرو تمہارے ساتھ بھی اہد وفا کیا جائے یعنی تم اپنا اہد پورا کرو خدا کا اہد اللہ کی امانت ہے اسی وجہ سے جن لوگوں کا اہد ہے اللہ کے ساتھ انہیں خدا وان تبار وطاللہ نے بہت خوبصورت الفاظ میں سرہا ہے ومن المؤمنین ومن المؤمنین الرجال صدق ما احد اللہ علی مؤمنین میں سے کچھ مرد ہے اس جملے پر غور کریں یعنی اس کے معنی کیا ہو ہے کہ مؤمنین میں سے کچھ مردوں میں سے کچھ لوگوں میں سے کچھ مؤمنین ہیں یعنی کچھ مؤمنین نہیں ہیں کچھ مؤمنین نہیں ہیں اور مؤمنین میں سے کچھ مرد ہیں یعنی کچھ مرد نہیں نہ مرد ہیں خب وہ جو مرد ہیں کون ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ اہد باندھا ہوا ہے اور ان مردوں میں سے جنہوں نے اللہ کے ساتھ اہد باندھا ہوا ہے کچھ ایسے ہیں جو جام شہادت اس راہ میں نوش کر چکے ہیں اپنا اہد وفا کر چکے ہیں کچھ ایسے ہیں جو ابھی اس راہ پر انتظار میں ہیں یہ قصیدہ ہے قرآن کا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے ساتھ اہد رکھتے ہیں دین اہد خدا ہے مذہب اہد خدا ہے کسی فرد کا کسی قبیلے کا کسی شخص کا نہیں ہے اہد خدا ہے خیانتکار ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو امانت لے کے لوٹائے نہ خیانتکار اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو امانت پڑی ہوئی ہو اس کو اٹھائے نہ ایک امانت موجود ہو اور قریب سے گزر جائے اس امانت کو اپنے ذمہ نہ لے اس کو بھی خیانتکار کہتے ہیں وہ بھی خائن ہیں لیکن اگر امانت اٹھا لے لیکن اس کو سنبھال نہ سکے وہ بھی خیانتکار اور اگر سنبھال کے اس کو ادا نہ کرے وہ بھی خیانتکار ہیں ایسا کو خدا نے فرمایا کہ یہ مرد نہیں ہے دعوی ایمان تو رکھتے ہیں لیکن مردانگی ان کے اندر موجود نہیں پس یہ امانتیں اللہ کی ان امانتوں کی بنا پر ایک قوم اپنے اروج کو پہنچتی ہے اور انہی امانتوں میں خیانت کی وجہ سے یہی قوم زلیل اور رسوہ اور پست ہو جاتی ہے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے ہر ایک کے ساتھ کہ اگر میرے بتائی ہوئے اروج کے ضابطے پر تم نے عمل کیا تمہیں اروج عطا ہوگا تمہیں عزت عطا ہوگی تمہیں سرفرازی عطا ہوگی لیکن اگر میرے قانون سے تم نے انحراف کیا تو تمہارے حق میں بھی اسی طرح ذلت ہو مسکنت لکھی جائے گی جس طرح بنی اسرائیل کے حق میں لکھ دیمی در حقیقت یہ دین جو چودہ سو سال سے یہاں تک پہنچا ہے کچھ لوگوں کی امانتداری سے یہاں تک پہنچا ہے اگر وہ امانتدار نہ ہوتے وہ نہ سمالتے وہ اس کے لئے قربانیاں نہ دیتے تو آج یہ دین ہمارے پاس نہ موجھتا ہم ایک وہ نسل ہیں کہ کچھ امینوں نے امانتداری کا ثبوت دیا جس کی بنا پر آج ہم مومن ہیں یعنی اگر آبا امین نہ ہو اولاد کا بھی مومن نہیں ہو سکتی تو یہی حکم ہمارا بھی ہے اگر آج ہم امین ثابت نہ ہوئے ہماری اولاد مومن نہیں ہو سکتی یہ امانت ہے ان نسلوں کے لئے جو آج ہمارے پاس موجود ہیں امانتیں اٹھانے کا طریقہ امانتیں سمالنے کا طریقہ اور امانتوں کو ادا کرنے کا طریقہ قرآن نے بیان کیا صرف اپنے آپ کو منصوب کر دینا امانت سے اس سے انسان امین نہیں بن جاتا امانتیں پڑی ہوئی ہو اور ان امانتوں سے چشمکوشی کر دیا اس سے انسان امین نہیں بن جاتا امانتوں کو بڑھ کر اٹھانے کی ضرورت ہے امانتوں کو بڑھ کر سمالنے کی ضرورت ہے اور امانتیں اٹھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے دیکھیں کہ وہ امانت کونسی ہے اگر وہ امانت دین ہے تو دینی امانت اٹھانا دو طریقوں سے ہے ایک اس دین کو سمجھو دوسرا اس دین پر عمل کرو جب تک دین سمجھ میں نہیں آئے گا اس کا مطلب ہوا امانت ابھی وصول نہیں کی پیسہ وصول کیسے ہوتا ہے پیسہ پیسہ یہ ہے کہ پہلے اس کو ہاتھ میں لیں پھر اس کو خرج کر دیں اس کا مطلب ہوا کہ آپ نے پیسہ لے لیا لیکن اگر پیسہ رکھا ہوا وہ آپ کو صرف دیکھنے دیں اور آتھنا لگانے دیں اس کا مطلب ہوا کہ آپ نے پیسہ اٹھایا نہیں ہے دین اٹھانا حامل دین بننا یعنی پہلے اس کو سمجھنا اور پھر سمجھ کر اس کے تقاضے پورے کرنا اس صورت میں ہم ہو جائیں گے حامل امانت امانتدار ہو جائیں گے لیکن اب اس امانت کو سنبھالنا بھی ہے سنبھالا کس سے جاتا ہے دشمنوں سے دین کے دشمنوں سے اب اس کو چونکہ امانتیں ہوتی ہوا ہیں جس کے دشمن ہوتے ہیں اگر دشمنیں نہ ہو دشمن نہ ہو ان کے تو پھر تو پڑی رہے گلی میں امانت رکھنے کی ضرورت نہیں ہے امانت اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر سنبھالی نہ جائے ضائع ہو جائے گی اگر دین ایک امانت ہے تو اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے سنبھالیں اس کو کیسے سنبھالیں اس کو اس طرح سے کہ دیکھیں کہ وہ کونسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے دین ضائع ہو جاتا ہے وہ کونسی دشمن ہیں دین کے جن کی وجہ سے دین ختم ہو جاتا ہے وہ کونسی آفتیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں ان سے بچانا یہ امانت سنبھالنا ہے اگر تفرقے سے دین ختم ہوتا ہے تو امانت داری کا تقاضی یہ ہے کہ تفرقے سے اشتناب کیا جائے اگر انانیت و ذاتیات سے امانت کو خطرہ لاحق ہوتا ہے تو امانت داری کا تقاضی یہ ہے کہ دین میں ذاتیات سے اشتناب کیا جائے اگر لا تعلق بیٹھنے سے دین ضائع ہوتا ہے امانت داری کا تقاضی یہ ہے کہ لا تعلق نہ بیٹھا جائے اگر چوب سادنے سے دین کو نقصان پہنچنا ہے امانتداری کا تقاضی یہ ہے کہ چوب ساد کے نہ بیٹھ جائیں اور پھر اس دین کو ادا کرنا ہے یہ امانت اگلی نسل کو منتقل کرنی ہے کیسے منتقل کریں گے امانت منتقل کرنے کا کیا طریقہ ہے امانت منتقل کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جی میں نے خود شرکت کر لی ایک مجلس کر لی اس مجلس میں میں بیٹھ گیا پس میں نے امانت منتقل کرنا امانت کو منتقل کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزوں کے بنانے کی ضرورت ہے کہ جو دین کے قلعے ثابت ہو جو دین کے مرکز ثابت ہو جو دین کی بنیادیں بنیں اور یہ بنیادیں ایسی ہوں جو متزلزل نہ ہو اتنی مضبوط اور محکم بنائیں کہ کوئی آنڈیاں بھی ان کو نہ گرا سکیں توفان بھی ان کو نہ ہلا سکیں ایسے مضبوط مراکز جب تک نہیں ہوگے دین اگلی نسل کو منتقل نہیں ہوتا فقط خود پکا کے کھا لینے سے دین اگلی نسل میں منتقل نہیں ہوتا آپ اپنی جب جائدات اگلی نسل کو منتقل کرتے ہیں تو یوں نہیں کہ جو کچھ خود کھا لیا وہ اگلی نسل کو ملتا ہے جو کچھ ہم نے کھا لیا وہ یہی پہ دیر بن جاتا ہے اگلی نسل کو وہ منتقل ہوتا ہے جس کو ہم نے بنیاد فرام کر دی جس کو ہم نے بنیادوں پر استوار کر دیا تو دین کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے اس امانتِ الہی کو بنیادوں کی ضرورت ہے ایک محلے میں ایک گلی میں ایک خطے میں ایک علاقے میں جو بھی مذہبی دینی طبقہ ہے یہ دین اس کے پاس امانت ہے جس طرح اس نے اپنے آبا سے لی ہے اس طرح اس کا کام ہے اپنے آبنا کو بھی منتقل کرے اگر امانتدار ثابت ہوئے اس صورت میں وہ حالت ہے جس میں خداون نے فرمایا کہ اذکروا نعمتی اللہ تی انعمتو علیہو میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کو سمالو اور ان نعمتوں کو منتقل کرو لیکن اگر یہ نعمتیں ضائع ہو گئیں اور ان نعمتوں کے ساتھ رویہ وہ ہوا جو بنی اسرائیل کا تھا بنی اسرائیل انبیاء کے پاس آتے جاتے تھے لیکن من و سلوہ کے لیے آتے تھے لیکن من و سلوہ کے لیے موجزہ دیکھتے تھے لیکن سرگرمی کے لیے جب تھک جاتے اپنے کامکار سے آ کر حضرت موسیٰ سے کہتے کہ حضور کو موجزہ دکھائیے خب کیا ہوگا موجزہ دکھاؤں گا کیا ہوگا تھوڑی سی ریفریشمنٹ ہو جائے گی تھوڑی سی ریلیکس ہو جائے گی طبیعت بحال ہو جائے گی تھکاور تھوڑی ہماری دور ہوگی یعنی وہی کام جو آج ٹی وی ڈراما دیکھ کر ریلیکس لیتے ہیں اس وقت تو ٹی وی ڈراما نہیں تھا اس وقت چلے جاتے تھے چلو ان کے پاس شرکت کرتے ہیں جا کر بیٹھیں گے دو چار باتیں کریں گے ریلیکس ہو جائیں گے ان کو کہیں گے اسا پھینکو اسا پھینکیں گے یہ اجدہا بنے گا تھوڑی دیر دیکھ کر ہم خوشحال ہو جائیں گے تفریح لیں گے ہم یہ مجزہ خدا نے قوموں کی تفریح کے لیے نہیں دیا تھا قوموں کی نجات اور ہدایت کے لیے دیا تھا جب تک مجزوں سے ہدایت نہ لی جائے مجز سرگرمیوں میں بدل جاتے ہیں اور جو قوم مجزوں کو سرگرمی بنا دے اس قوم کو خدا پست اور ظلیل کر دیتا ہے اس کی پستی اور زلط کی علامت یہ ہوتی ہے کہ پھر اس پر فرعون مسلط ہو جاتے ہیں اور پھر آ کر اس قوم کے ابناہ کو قتل کرتے ہیں اور اس کی عورتوں کو اور اس کی نسوان کو احیاء کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے عیش و عشرت کر سکیں اس وقت جس زمانے میں ہم موجود ہیں جن تقاضوں میں ہمارے پاس یہ امانت ہے اگر آج سے سو سال پہلے ہم ہوتے بہت اچھا ہوتا بہت ہی اچھا ہوتا چونکہ بہت سادہ زمانہ تھا اور بہت ہی آسان زمانہ تھا اگرچہ اس زمانے کے لحاظ سے مشکلات بہت تھیں لیکن موجودہ زمانے کے نسبت بہت سادہ زمانہ تھا بہت ہی آسان زمانہ تھا ایک طرف سے ہم کہتے ہیں ہم اکیسویں صدی میں ہیں اکیسویں صدی میں انسان فقط ایک موبائل فون لے کر اکیسویں صدی میں نہیں داخل ہو جاتا صرف گار میں ٹی وی کمپیوٹر رکھنے سے انسان اکیسویں صدی میں داخل نہیں ہو جاتا فقط اپنے بیٹوں کو پبلک اور سیٹی سکولوں میں داخل کرانے سے اکیسمی صدی میں داخل نہیں ہو جاتا انسان اکیسمی صدی میں داخل ہونے کے لیے اکیسمی صدی کے دشمن کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اکیسمی صدی کے دشمن کے حربوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اکیسمی صدی کے مطابق سوچنے کی ضرورت ہے اکیسمی صدی کی پیچیدگیوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے یوں نہیں کہ بزنس میں آپ جا کر اپنا بزنس موجودہ زمانے کے مطابق تو بنا لیں لیکن اپنا دین وہی چند سو سال پہلی کی حالت میں رہے دین تو وہی رہے گا جو رسول اللہ لائے تھے دین تو وہی ہو گئے جو آئمہ ہدا لائے تھے لیکن اس دین کے تقاضے کا مثال چودویں صدی کے کچھ اور ہیں اور پندرویں صدی کے کچھ اور ہیں اور ہر صدی کے تقاضے کچھ اور ہیں اور ہر صدی کے امانتدار اسی صدی کی نسل ہے نہ سابقہ لوگ ہیں نہ لاحقہ لوگ ہیں نہ آنے والے لوگ ہیں یوں نہیں کہ ہم سے سوال صرف منسلوہ کا کیا جائے گا کہ کیا کھایا آپ نے نا آپ سے سوال آپ کی امانتوں کا کیا جائے گا کہ ان امانتوں کا کیا کیا آپ نے اور سب سے بڑی امانت دینِ خدا ہے جس کی حفاظت کے لیے خدا وانتبالک وطالعہ نے اولیاء کو مقرر کیا ہے ہر نسل کا ہر امت کا کام ہے کہ سب سے پہلی ترجیح اپنی اس امانت کے دفاع اور حفاظت کے لیے قائل بلیں کہ یہ سب سے بڑی ترجیح ہے اس کی دین کو بازیچا نہ ملائے دین کو سرگرمی نہ ملائے بنی اسرائیل آج بھی دین کو بازیچا ہی سمجھتے ہیں آج بھی بنی اسرائیل کی دینداری ایک مقصوص دینداری ہے کس قسم کی دینداری؟ آج بنی اسرائیل کی دینداری میں کلیسہ ہے اس کلیسہ کا آبادی اور لوگوں کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے اس میں بیٹھا ہوا ایک پادری ہے اور ایک امت ہے ایسی امت کہ جس کو گناہ کرنے کی کلیسہ نے کھلی چھٹی دے رکھی ہے اور کلیسہ کے اندر ایک صندوق رکھا ہوا ہے کہ جو بھی جا کر ہافتے بار کے گناہ کرنے کے بعد اس صندوق میں اعتراف کر کے گناہ کا پیسہ ڈال دے اس کے گناہ معاف کرے جاتے ہیں یہ اکیسویں صدی کی اسرائیلیت بنی اسرائیلیت ہیں وہ کیا فرق پڑتا ہے کہ وہاں پر ایک کلیسہ ہو اور اس کلیسہ میں صندوق ہو اور گناہکار امت ہو اور یہ امت اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اس صندوق میں کچھ پیسے ڈالے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یا صندوق کے بجائے اس پادری کے بجائے خطیب ہو کوئی زاکر ہو اور صندوق کے بجائے اس کی جیب ہو اور اس کی جیب میں چند ٹکے ڈال کے امت کو گناہ کی چھٹی مل جائے نارہ تکبیر نارہ رسالہ نارہ حضری وہ اس زمانے کی بنی اسرائیلیت تھی یہ اس زمانے کی بنی اسرائیلیت یوں نہیں کہ جس طرح سے بنی اسرائیل نے پھر پوری تاریخ میں جو کچھ کیا آج دیکھیں وہی کچھ مسلمانوں نے ہے بنی اسرائیل نے دین کو لوگوں کے زندگیوں سے نکال کر الگ کلیسوں میں بند کر دیا خب دین تو خدا نے مسجدوں کے لیے نہیں بنایا اسلام بھی مسجدوں کے لیے نہیں ہے اسلام تو مدرسوں کے لیے نہیں ہے کتابوں کے لیے نہیں ہے اسلام انسان کا دستور حیات ہے تو دستور حیات حیات میں ہو تو دستور کہلاتا ہے ورنہ اگر دستور لیبریری میں جا کر رکھ دے تو دستور حیات نہیں کہلاتا پھر اس صورت لیکن ہم نے بنی اسرائیل سے سکھا کہ کس طرح دین کو زندگیوں سے نکال کر اسے جان چھڑائی جاتی ہے خب انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کلیسہ بناو اور دین کو اس میں جا کر محبوس کرتے ہیں باہر تالے لگا دو نہ آپ اس کی طرف جاؤ نہ وہ آپ کی طرف آئے گا خب آج دیکھیں مسجدوں میں دین محبوس مدرسوں میں دین محبوس اور ان کے بار پہردار کھڑے ہوئے ہیں کہ نہ اندر سے کوئی چیز باہر آئے نہ باہر سے کوئی چیز اندر جائے اور اگر بھول کہ کوئی مسجد میں چلا جائے اس کیلئے درشتگارد رکھے ہوئے ہیں کہ اس کو زندہ باہر نہ آنے دے خب یہ حالت بنی اسرائیلی ہے اسلام کے اندر اس طرح تو امانت خدا ضائع ہو جائے گی امانت خدا اپنے مقام پہ ہو تو امانت ہے یعنی اسلام جب تک زندگی میں ہو تو امانت ہے اگر زندگی سے اٹھا کے کتاب میں چلا جائے زندگی سے اٹھا کے مسجد میں چلا جائے زندگی سے اٹھا کے کہیں اور چلا جائے تو یہ تو خیانت ہو جائے گی اسلام کے ساتھ مسجدوں سے اس کو نکال لیے باہر اس کو کوچھا بازار میں لائیے اپنی زندگیوں میں لائیے یوں نہیں کہ زندگیوں میں ہمارے کوئی اور چیز ہو اور مسجدوں میں ہمارے دین بیٹھا ہوا ہو بازاروں میں ہمارے کوئی اور کلچر ہو اور مسجدوں میں دین ہو مسجد میں آئے سار پہ ٹوپی راک کے مسلمان ہو جائیں اور باہر جا کر بٹن کھول کے کچھ اور ہو جائیں اسلام تو آیا ہے پورا نظامِ ذابطہِ حیات ہے پوری زندگی کے لیے ہے یعنی مسجد میں ہو جب بھی مسلمان گلی میں ہو جب بھی مسلمان گار میں ہو جب بھی مسلمان دکان پر ہو جب بھی مسلمان تو وہ اسلام اس وقت امانت کے طور پر محفوظ ہو جائے گا اگر یہاں تک نہیں پہنچا یہ اسلام محفوظ نہیں ہوگا یوں نہیں کہ ہم فقط صندوقوں میں پیسے ڈال کے یا جیبوں میں پیسے ڈال کے وہاں سے اپنی مغفرت کا پرمانہ لے لے آپ دیکھیں یہ جہلی ایجنٹ لوگوں کو بیرونی ملک بیتے ہیں جہلی پاسپورٹ اور ویزا لگوا کے اور اکثر ہوتا یہ ہے کہ وہ ایجنٹ بھی پکڑا جاتا ہے یہ شخص بھی پکڑا جاتا ہے وہ جہلی ویزا اور پاسپورٹ بھی پکڑا جاتا ہے حالانکہ انسان ہے پکڑنے والا یہاں انسان ہے سکرین ایسے رکھیں وہاں پر انہوں نے ایسا سسٹم ہے کہ اگر آپ کے پاس ویزا پاسپورٹ ہے تو وہ چیک کیا جاتا ہے فوراں معلوم ہو جاتا ہے کہ جہلی ہے یا اصلی ہے وہی کے انسان ہے چیک کرنے والے جب ایک ملک کا ویزا انسان چیک کرتے ہیں پکڑا جاتا ہے تو جنت کا ویزا تو خدا چیک کرنے والا وہ تو جالی پہلے دن ہی معلوم ہو جائے کہ جالی ویزا ہے جالی ویزے پھر جنت چلے جائیں گے یہ تو نہیں ہو سکتا جنت جانے کے لیے بھی اسلام چاہیے جنت جانے کے لیے بھی دین چاہیے دیکھیں کس زمانے میں ہم زندہ ہیں توجہ فرمائے ابھی ہم کس زمانے میں مسلمان ہیں ہماری مشکل سب سے بڑی یہ ہے کہ اکیسویں صدی میں ہم پیدا ہوئے اور اس زمانے کے مسلمان ہیں کہ جب پوری تاریخ کی فرعونیت ویزیدیت اپنے تاریخی تجربے کے ساتھ اس وقت دین کے مقابلے میں ہیں آپ زیارت نامہیں وارثہ میں پڑھتے ہیں کہ سیدو شہدان علیہ السلام کو ان ناموں سے یاد کرتے ہیں سلام علیکہ یا وارثہ آدم صفت اللہ یعنی اے آدم صفت اللہ کے وارث آپ پر درود ہو سلام ہو اے نوح کے وارث آپ پر سلام ہو ابراہیم کے وارث آپ پر سلام ہو خوبصہ معلوم یہ ہوا کہ یہ کربلا میں جو حسین ہیں یہ تنہا نہیں یہ پوری صفح انبیاء ہے یہ تجربہ انبیاء ہے پورا کیونکہ یہ تمام انبیاء کے وارث کھڑے ہوئے ہیں ایک فرد نہیں ہے تو جو مقابلے میں ہیں وہ بھی تنہا نہیں ہیں وہ بھی وارث نمرود ہے وہ بھی وارث فرعون ہے وہ بھی وارث شرداد ہے وہ بھی وارث عبلیس ہے اس طرف بھی پورے کا پورا تجربہ اور اس طرف بھی پورا تجربہ اب وہ یزید جو ایک سٹھ ہجری میں تھا اس کے پاس فرعون کا تجربہ تھا بہت سروں کا تجربہ تھا لیکن آج کے یزید کے پاس اس یزید کا بھی تجربہ موجود ہے آج کا یزید نہایت تجربہ کار یزید ہے چونکہ فرعون کا بھی اس کے پاس تجربہ ہے نمرود کا بھی اس کے پاس تجربہ ہے اور دوسروں کا بھی تجربہ ہے اور اس یزید ابن معاویہ کا بھی تجربہ اس کے پاس موجود ہے لہذا آج کے زمانے کا یزید بہت تجربہ کار یزید ہے تو اس زمانے کے یزید کے مقابلے کے لیے پھر ایک بہت تجربہ کار حسینیت بھی چاہیے کہ جس کے پاس تجربہ کربلا بھی موجود ہو تجربہ کربلا بھی موجود ہو جب اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ورنہ نہیں کیا جا سکتا صرف سادگی سے نہیں کیا جا سکتا صرف دعاوں اور تعویزوں سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا صرف اپنی باری کا انتظار کرنے سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا یہ امانت خدا ہے دین اس امانت خدا کو سنبھالنا ہے ہر قیمت پہ سنبھالنا ہے اختیار نہیں ہے ہمیں کہ جان بچائیں یا امانت بچائیں اگر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ یا جان بچانی ہے یا امانت تو کربلا اسی دن کے لیے یہ باب کھولا گیا تھا کہ جب امانت اور جان کے درمیان ٹھان جائے تو جان نہیں بچانی کربلا امانت بچانی ہے خب ابھی توجہ فرمائیے اس وقت کیا صورتحال ہے عالمی سطح سے لے کر اپنے مالے تک آ جائیے کیا صورتحال ہے کس طرح سے دین کو چاروں طرف سے گھیر کر نابودی کے مرحلے کے قریب لے کر جا رہے ہیں خود اپنے گمان فاسد کے مطابق تجربہ جو انہوں نے کیا پچاس سال سے وہ یہ تھا تین حرکتیں انہوں نے انجام دی ہیں آج کی یزیدیت نے مارڈرن یزیدیت نے مارڈرن یزیدیت پیچیدہ یزیدیت کے مقابلے میں اب جس حسینیت سے مقابلہ کرنا ہے وہ حسینیت بھی اتنی ہوشیار اور اتنی خبردار ہو آگاہ ہو وہ حسینیت اس کے پاس سارا تجربہ موجود ہو پہلے انہوں نے آزمانی کے لیے مسلمانوں کے اندر ایک جرسومہ فساد کا چھوڑا اسرائیل کے نام سے کہ دیکھیں کہ مسلمانوں میں کوئی غیرت کوئی دامخام کوئی احساس ہے یا نہیں خب یہ ایک جرسومہ انہوں نے پیدا کر دی دیکھا کہ نہ کوئی جان ان کے اندر موجود نہیں بیس سال کے بعد انہوں نے دوسرا حربہ اپنا استعمال کیا اور وہ تقسیم کا مرحلہ تھا ایسے فرقے مسلمانوں کے اندر پیدا کیے گئے جن کا کام فقط مسلمانوں کو بانٹنا اور تقسیم کرنا تھا یعنی پہلا مرحلہ آزمائش تھا دوسرا مرحلہ تقسیم تھا اب تیسرا مرحلہ نابودی ہے چونکہ جب بانٹ دیا الگ الگ کر دیا اب نابود کرنا آسان ہو گیا ہے پہلے مرحلے میں آزمائش تھا کہ ان میں حص نہیں ہے دوسرے مرحلے میں بانٹ کے کسی کو عرب کسی کو عجم کسی کو سنی کسی کو شیعہ کسی کو وہابی کسی کو بریلوی کسی کو دیوبندی کسی کو قبل عدیث کسی کو کیا کسی کو کیا تقسیم کر کے جب الگ الگ کر دیا اب ایک ایک کر کے نابودی کا مرحلہ اور یہ خوش ہے کہ ابھی فلاں کی نابودی کا مرحلہ لیکن اسے معلوم نہیں کہ یہ الگ الگ تمہیں کھڑا اس لئے کیا گیا تھا کہ ایک ایک کر کے مارا جائے تنہا کر کے تمہیں مارا جائے یہ نابودی کے مرحلے اب آپ دیکھیں ایک ایک کر کے اسلامی ممالک ایک ایک کر کے اسلامی معاشرے ایک ایک کر کے امت اسلامی ایک ایک کر کے فرقہ اور ہر فرقہ خوش ہے کہ دوسرے کا نقصان ہو رہا ہے اور یہ چپ ساتھ کے بیٹھا ہوا حتیٰ اس حد تک نوبتہ پہنچی ہے کہ ایک ہی مسئلہ کو ایک ہی مذہب اور ایک ہی فق سے تعلق رکھنے والے افراد اور وہ بھی روزِ آشور آشور جس دن ویسے ہی مسلمان جوش اور جذبے میں ہوتا ہے جس دن اس کی حالت معمول کی حالت نہیں ہوتی جس دن وہ اپنے آپ کو ہر دن سے زیادہ کربلا کے نزدیک سمجھتا ہے جس دن وہ ہر روز سے زیادہ قربانی کے قریب ہوتا ہے عیسار کے قریب ہوتا ہے این اسی دن آ کر امت کے پیکر پر حملہ دیا جاتا ہے لیکن پورے ملک میں کسی کے کان کے اوپر جون بھی نہیں رہی تھی کسی کے کان پر جون نہیں رہی تھی اور سب خاموشی سے یہ جو تلقین کی گئی ہے ہمیں کہا کہ جہاد پہلے خود جہاد کے نام پر دہشتگردی کروائی گی پھر دہشتگردی کے بہانے جہاد کو اب ختم کیا جارا ہے ایک دن جہاد کے نام پر دہشتگردی کی گی جہاد جہاد کر کے مسلمانوں کا خون مسلمانوں کے ہاتھوں سے بہایا گیا اور آج دہشتگردی کو بہانہ قرار دے کر جہاد کے خاتمے کی کوشش کر دو کہا جہاد ختم کرو جہاد کیا ہے کہا جہاد کا مطلب یہ تھوڑا یہ جو یہ کہتے ہیں نساب سے ان کے دینی مدارے سے ان کے سکولوں سے ہر جگہ سے جہاد کی آیات ختم کر دو اس کے لیے باقیدہ بجٹ امریکی حکومت سے بجٹ منظور ہوتا ہے پاکستان کے نساب کی اصلاح کے لیے پاکستان کے نساب کی اصلاح کے لیے دینی مدارے سے اصلاح کے لیے برطانوی وزیراعظم پشاور میں جا کر دینی مدرسے کا موینہ کرتا ہے اور بچے سے پوچھتا ہے کہ پڑھو یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں ان کو اسلام تو نہیں پڑھایا جا رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں ان کو قرآن تو نہیں پڑھایا جا رہا ہے اگر وہی معمول کی باتیں پڑھایا جا رہی ہیں تو ٹھیک ہے پڑھاتے رہو لیکن اگر اسلام پڑھایا جا رہا ہے تو پھر ہم پیسے دیتے ہیں اس کی اصلاح کرو کہ آپ دینی مدرسوں میں اسلام کے لیے سب کچھ پڑھا سکتے ہیں جہاد کا معنی کر کے دیا جہاد کیا چیز ہے کہتے ہیں جہاد اکبر ہے جہاد اصغر جہاد اصغر کا مطلب ہے اپنی نبیر تو اور جہاد اکبر کا معنی یہ ہے کہ انجیو بنا کے ویل فیر کا کام کرو جہاد اصغر یعنی اپنی نبیر تو رند خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو تجھ کو اپر آئی کیا پڑی اپنی نبیر تو خب یہ ساری امت نے یہ بات گوشت گزار کر لیا کہ ہمیں صرف اپنی نبیرنا ہے خب یہ اپنی نبیر رہے تھے آشور کے دن اگر دین کی نبیرتے آشورہ نام کس حرکت کا ہے آشورہ اپنی نبیرنے کا نام ہوتا حسین مدینہ میں ہی موجود ہوتے آشورہ اپنی نبیرنے کا اگر نام ہوتا علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر شہید نہ کرواتے آشورہ اگر اپنی نبیرنے کا نام ہوتا تو اپنی تو وہ نبیر سکتے تھے لیکن اپنی نبیرنے سے دین کی نہیں نبیری جا سکتی انہیں اپنی نہیں بلکہ دین کی نبیرنا تھی لہٰذا کربلا جو درس دیتا ہے کہ تم اپنی نہیں نبیرو تم دین کی اسلام کی نبیرو دوسروں کی نبیرو تم اور اسی دن آ کر کربلا برپا ہوتی ہے کربلا میں کازمین میں کوئٹا میں لیکن ساری امت یہ کلمہ میڈیا نے اس کے ذہن میں ڈال دیا کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیر تو سب نے اپنی نبیری خب سب اپنی نبیرتے رہو اس لیے کہ یہی کوئٹا کل تک آمن تھا اور وہ اپنی نبیر رہے تھے چونکہ دوسرے علاقوں میں دہشتگردی تھی لہذا وہاں کوئی آواز بھی نہیں اٹھتی تھی دہشتگردی کے خلاف وہ اپنی نبیر رہے تھے اپنی نبیرنے والے یقین رکھے کہ ایک دن ان کی بھی باری آ جائے تم اپنی نبیروں اور دوسروں کو چھوڑ دو ایک دن اپنی باری بھی آ جائے اس لیے کہ انہوں نے تہیہ کر رکھا ہے آزم کر رکھا ہے کہ ہم نے اس دین کو ختم کرنا ہے یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ نور خدا کو اپنی پھوکوں سے وجہ دیں لیکن اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ خدا اپنے نور کو اتمام کر کے رہے گا اگرچہ کفار کو پسند نہ ہو نہ ہو ان کو پسند لیکن پھر بھی نور خدا روشن رہے گا اس لیے بجائے جا سکتا قانون ہے اللہ کا کہ لوکون تم فی بیوتکون اگر تم اپنے گھروں میں جا بیٹھے گھروں میں بیٹھے رہو کوئی تمہیں بلانے نہیں آئے گا آیت قرآن ہے لوکون تم فی بیوتکون اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنی نبیڑوں خب نبیرتے رہو تمہیں کوئی بلانے نہیں آئے گا کوئی کارڈ لے کر نہیں آئے گا کوئی دعوت دینے نہیں آئے گا کوئی تمہیں اٹھانے نہیں آئے گا بلکہ اللہ کا ایک اور قانون یہاں جاری ہوگا وہ یہ کہ تم اپنی گھروں میں بیٹھے رہو اس وقت تک بیٹھے رہو جب تک یہ گھر خود تمہاری اوپر خراب نہیں کر دیے جاتے اس وقت تک تم گھروں میں بیٹھے رہو جب تک یہ گھر تمہاری قبرستان نہیں بن جاتے لیکن دینِ خدا تمہارا محتاج نہیں ہے اس لیے کہ دین کے لیے لَبَرَزَ اللَّذِينَ قُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ الْعَمَزَاجِئِهِمْ دین کے دفاع کے لیے خدا ایسی قوم پیدا کرے گا کہ جن کے تقدیر میں خدا نے شہادت لکھ دی ہے جن کے لیے قتل ہونا خدا نے لکھ دیا ہے وہ آئیں گے اور آ کر دین کی حفاظت کریں گے آگے لَوْكُنْ تُمْ فِي بُوِيُتِكُمْ اگر تم اپنے گھروں میں دب گئے اور گھروں میں میٹھے رہو تمہیں کوئی بھی بلانے نہیں آئے گا لیکن خدا نے اپنا دین بچا لینا ہے خدا نے جو زمانت دی ہے وہ دین کی دی ہے دیندار کی زمانت نہیں دی دیندار کو کہا کہ تُو خود احمد کر لیکن کہا کہ اگر دین تُجھ سے نہیں بچ سکتا میں خود بچا لوں دین خود بچا لوں آشور کے دن یہ خبر تمام دنیا میں پہنچتی ہے اور ہر جلوس میں پہنچتی ہے اور ہر ازادار روڈ پر موجود ہے سینہ زن ہے سینہ کور ہے یہ خبر پہنچتی ہے اور چھپ کر کے فاقہ شکنی کر کے اپنے گھر میں ٹی وی کے سامنے جا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اب آگے کیا ہونے والا یہ آشور تھا آشور یہ درس دیتا تھا ہمیں آج تک اس لیے حسین حسین کیا تھا خب یہی سے سوچیں کہ آج اگر یہ امانت خدا ہمارے سامنے اور یہ ہمارا رویہ تھا آج آشور کے دن ساٹھ لاشوں کی خبر سن کر گھر میں جا بیٹھے تو بہتر کی خبر اس آشور میں سنتے تو کیا کرتے ابھی کہتے ہیں یا اللہ اتنا اے کاش ہم وہاں ہوتے وہاں ہوتے تو کیا کرتے وہ ہی کرتے جو ابھی کر رہے ہیں جب ساٹھ کا تماشا دیکھا جا سکتا ہے تو بہتر کا تماشا بھی دیکھا نہ سکتا بہتر کا بھی تماشا دیکھا جا سکتا ہے اور بہتر کے تماشائی جو بہتر کو شہید ہوتا دیکھتے رہے ہیں اور تماشا دیکھتے رہے وہ جو بھی کریں جو بھی کریں اب اس خاموشی کی تلافی نہیں کر سکتے اس کی تلافی اب صدقہ و خیرات کر کے کریں اس کی تلافی ہنس کے کریں یا اس کی تلافی رو کے کریں نہیں کر سکتے تماشا ہی نہیں بننا رونا بھی ہے تو کہاں آ کے رو میدان میں آکے لو جب کاخلہ اوسرا کوفہ میں پہنچا تو اہل کوفہ میں سے کچھ طبقے ہنس رہے تھے کچھ طبقے رو رہے تھے بی بی نے جب ان کو دیکھا کہ یہ رو رہے ہیں خطاب کیا یا اہلالکوفہ یا اہلالخطل والمقر والغدر اے دوخہ بازو اے فریبکارو اے ہزار چہرہ لوگو اے وہ لوگو جن کا ہر دن ایک نیا چہرہ ہوتا ہے اتابکونا کیا تم دوخہ دینا چاہتے ہو ہمیں اتابکونا اخی ہمارے بیعہ کو روتے ہو اس رونے سے تم ہمیں سمجھ جاتے ہو کہ اس رونے کو دیکھ کر ہم یہ سمجھیں کہ تم ہمارے ہمدرد ہو تماشایوں کا رونا روتے ہو اگر تمہیں رونا ہی تھا تو کربلا کیوں نہیں آئے اگر تمہیں رونا ہی تھا تو رسیوں میں کیوں نہیں بندے ہوئے تم بی بیاں بھی رو رہی تھی یہ جو یہ غلط کہتے ہیں یہ جو رونا حضرت زینب کی بددعا تھی بددعا بھی تھی لیکن تماشایوں کے لئے بی بی خود بھی تو رو رہی تھی اہلِ بیت بھی تو رو رہی تھی بی بی یہ کہنا چاہتی تھی کہ رونا ضرور ہے لیکن رونے کا ایک میدان ہوتا ہے رونے کا ایک میدان ہوتا ہے تماشایوں کی طرح بیٹھ کر فقط آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا رونا ہے تو کدھر رو اس وقت رو کہ جب تمہارے عزیزوں کے سر تمہاری آنکھوں کے سامنے لو کے لیزہ پر ہو اور تمہارے ہاتھ رسل میں بندے ہو اور اس وقت تم دین کو بچانے کے خطبے دے رہے ہو یہاں جتنا گریہ کر سکتے ہو کرو چونکہ اس گریہ میں ایک پیغام ہے لیکن اس گریہ میں نکاب ہے وہ گریہ چیرا چھپانے کے لئے ہے اور یہ گریہ پیغام پہنچانے کے لئے ہے پیغام پہنچانے کا گریہ کرو اس وقت یزیدیت کہیں زیادہ تجربہ کا کہیں زیادہ پیچیدہ اور پورے دین کو اپنی یلغار میں لیے ہوئے اپنی انحصار میں اور معاصرے میں لیے ہوئے اور نابودی کے مرحلے میں ایسے میں ہم بیٹھ کر یہ بحثیں شروع ہیں کہ ہم سے کیا تعلق اپنی نبیڑ کو اپنی نبیڑ نا خداون نے فرمایا کہ جو اپنی نبیڑے گا وہ پھر خدا قیامت میں اس کی نہیں نبیڑے گا جو ایسے عالم میں صبح اٹھے اور امور مسلمین میں کوئی احتمام نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہیں اب آپ لاکھ کہیں ہم مسلمان ہیں مثلا افغانی ہزار دفعہ کہیں ہم پاکستانی ہیں جب گورنمنٹ پاکستان کہتی ہے یہ نہیں ہے تو پاکستانی نہیں ہو سکتے تو جو صاحب دین رسول وہ کہہ رہے ہیں تم نہیں ہو مسلمان ہم رسول سے بھی بڑے ہوئے ہیں گویا کہ ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہم مسلمان ہیں پھر بھی کچھ نہ کر کے مسلمان ہیں ہم کن نہیں ہیں مسلمان ہو سکے اسلام تو فقط دو رکعہ نماز کا نام نہیں ہے اسلام تو فقط ایک چادر و داری کا نام نہیں ہے اسلام تو فقط ایک ازاداری کا نام نہیں ہے اسلام اسلام زابطہ حیات کا نام ہے یہ زابطہ حیات کے ہے کہ تمہارے اگر ایک بائی پر آنچ آتی ہے تو اس کو تم اپنی آنچ سمجھو اس کو تم اپنی تکلیف سمجھو نہیں ہے کہ چپ گھر کے بیٹھ جو چپ سات کے تماشائی بیٹھے رو تماشائیوں کا دین پبول نہیں یہ دین لغو لاغ ہے یہ دین بازی چاہے پیغام پوچھ آنے کا گریہ کرو اس وقت یزیدیت کہیں زیادہ تجربہ کار کہیں زیادہ پیچیدہ اور پورے دین کو اپنی یلغار میں لیے ہوئے اپنی انحصار میں اور معاصلے میں لیے ہوئے اور نابودی کے مرحلے میں ایسے میں ہم بیٹھ کر یہ باسے شروع ہیں کہ ہم سے کیا تعلق اپنی نبیڑ کو اپنی نبیڑ خداون نے فرمایا کہ جو اپنی نبیڑے گا وہ پھر خدا قیامت میں اس کی نئی نبیڑے گا جو ایسے عالم میں صبح اٹھے اور امور مسلمین میں کوئی احتمام نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے اب آپ لاکھ کہیں ہم مسلمان ہیں مثلا افغانی ہزار دفعہ کہیں ہم پاکستانی ہیں جب گورنمنٹ پاکستان کہتی ہے یہ نہیں ہے تو پاکستانی نہیں ہو سکتے تو جو صاحب دین رسول وہ کہہ رہے ہیں تم نہیں ہو مسلمان ہم رسول سے بھی بڑے ہوئے ہیں گویا کہ ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہم مسلمان ہیں پھر بھی کچھ نہ کر کے مسلمان ہیں ممکن نہیں ہے مسلمان ہو سکتے اسلام تو فقط دو رکعہ نماز کا نام نہیں ہے اسلام تو فقط ایک چادر و ڈاری کا نام نہیں ہے اسلام تو فقط ایک ازاداری کا نام نہیں ہے اسلام اسلام ضابطہ حیات کا نام ہے یہ ضابطہ حیات یہ ہے کہ تمہارے اگر ایک بائی پر آ جاتی ہے تو اس کو تم اپنی آنچ سمجھو اس کو تم اپنی تکلیف سمجھو نہیں ہے کہ چھپ گھر کے بیٹھ جاؤ چھپ سات کے تماشائی بیٹھے رہو تماشائیوں کا دین قبول نہیں یہ دین لولاغ ہے یہ دین بازیچاہ ہے سامری ہر دور میں ہے ہر دور کا سامری ایک نیچ چیز انسان کو پیش کرتا ہے ایسے میں کچھ فتنے ہیں یہ باز برادران نے سوال بھی پوچھا ہے توجہ فرمائیں ابھی یہ لشکر نابودی کا جو اس وقت مشہول ہے امت کو نابود کرنے میں مرحلوار عمل اس کا یوں ہے کہ ایک دستہ اس کا ہراول دستہ امت کو تقسیم کرنے میں مشہول ہے تنہا کرنے میں الگ الگ کرنے میں اور دوسرا پھر الگ الگ بیٹھو ہوں کو آ کر قتل عام میں مشہول ہے یہ ایک واقعہ ہے جو حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے بیان فرمایا تھا اپنی کتاب میں میں آپ کے لئے نقل کرتا ہوں اپنے خطاب میں فرمایا کہ ایک تین افراد ایک عالم دین شیخ غیر سید اور ایک سید اور ایک عام آدمی یہ تین آدمی ایک سفر پہ جا رہے تھے راستے میں ان کو بھوک لگی کھانے کو کچھ نہیں تھا ایک باغ میں چلے گئے کہا کہ چلو میں حق المارہ گزرنے والے کا حق ہے تھوڑا سا ہم فروٹ توڑ کے کھاتے ہیں گئے جا کے کھایا انہوں نے وہ باغ کا مالک آگیا اس نے دیکھا کہ یہ تین آدمی ہیں اور چوری بھی کر رہے ہیں اگر میں تینوں سے علج پڑا تو یہ تینوں مل کر ماریں گے بھی فروٹ بھی کھا گیا مجھے پیٹیں گے بھی لہذا اس نے تدبیر سے کام لیا تدبیر کیا تھی اس کی کہ پہلے آگے آ کر اس نے کہا کہ یہ تو شاہ صاحب ہیں سید ہیں اور یہ تو ہی ساری دنیا سیدوں کی ہے یہ تو ان کا اپنا مال ہے یہ تو عالم دین ہے چلو خدمت دین کرتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں انہوں نے بھی کھا لیا کوئی پرواہ نہیں ہے اس عام آدمی کو کہا کہ تو کیوں داخل ہوئے میرے باغ اب یہ شاہ صاحب اور شیخ صاحب بہت خوش تھے کہ ہماری تو تعریف کر دی انہوں نے اور یہ بھگتے ابھی خدا ہوئے اس کو وہ لے گیا تو جا کر جو کرنا تھا کیا پھر واپس آ کر اس نے کہا کہ وہ جو عالم تھے شیخ اس نے کہا کہ چلو یہ تو سید ہیں سیدوں کے تو ساری کائنات اپنی ہیں یہ تو کھا لیا کھا لیا تو عالم دین ہوتے ہوئے حرام و علال سمجھ دے ہوئے تو جب سب کچھ پتا ہے تو پھر کیوں گسا کسی کے باغ میں اب شاہ صاحب خوش کہ ہماری تو عزت ہو گئی ہم تو مثل شاہ صاحب ہو گئے یہ ابھی بھنس گئے شیخ صاحب شیخ صاحب کو انہوں نے جا کے بننے لگایا تو واپس آ کر شاہ صاحب کی خبر لی کہا کہ تم سیدوں یا ننگ رسول ہو تم کیا ہو تمہیں شرم نہیں آتی یہ کام ہوتے سیدوں کے کہ بغیر اجازت کے دوسرے کے باغ میں گس جانا پھر شاہ صاحب کو بھی لے جا کر لٹا دیا ہوں اب توجہ فرمائیں اس طریقے سے الگ الگ کر کے الگ کسی کو شاہ صاحب کہہ کر کسی کو شیخ صاحب کہہ کر کسی کو بائی صاحب کہہ کر الگ الگ تینوں کو الگ کر کے پھر تینوں کو الگ الگ مارنا بہت آسان ہے یہی کام جو آج ملکوں کے ساتھ امتوں کے ساتھ قوموں کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن تقسیم کرنے والے اور ہیں اور بعد میں الگ الگ آدمی کو ٹھکانے لگانے والے اور ہیں تقسیم کرنے والے کون ہیں تقسیم کرنے والا وہ طبقہ ہے جو ممبروں پہ بیٹھتا مسجدوں کے مناروں سے اعلان کر کے مسلمانوں میں تفریق ڈالتا ہے یہ در حقیقت اسی فوج کا حصہ ہے یزیدی فوج کا جس لباس اور جس لبادے میں بھی موجود ہو اگر اس کی باب سے تفریق کی بو آتی ہے تقسیم کی بو آتی ہے تو یقین جان لو کہ یہ کسی کا بیجا ہوا ہے یہ خود نہیں آیا ہے خب ایک زمانہ تھا جب شیعہ سنی میں تفریق ڈالی گئی اب ایک زمانہ آیا ہے جب شیعہ اور شیعہ میں تفریق ڈالی گئی یہ ظلم نہیں ہے کہ شیعہ سٹیج پر بیٹھ کر شیعہ علماء اور مراجع کی توہین ہو یہ ظلم نہیں ہے کیا اسلام کے سٹیجوں پر ایک دفعہ ایک وقت ہے سب ہی آیا تھا کہ جب امیر المومنین پر لا انتان ہوتی تھی کیا وہی زمانہ نہیں آگیا آج پھر آئمہ کے نائبین پر آج اسی سٹیج پر لا انتان ہوتی ہے تو یہ کون سے سٹیج ہے ان کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ اسلام کے سٹیج ہیں یہ بنوامیہ کے وہ حکمت عملی تھی کہ سٹیجوں پر آ کر رواسائی مذہب کو لا انتان کرو تفریق کرو دڑے بندیاں بناو فقی مسائل کو بہانہ قرار دے کر فتنوں میں تبدیل کر دو اور پھر ان فتنوں کی وجہ سے الگ الگ کر کے اور پھر ان قسائیوں کو کہو کہ اب ہم نے الگ الگ کر دیا اب کوئی نہیں بولے گا کیوں کوئٹا میں ساٹھ کو ایک دن اور دو سو کو زخمی کر دیا اس لیے کہ قسائیوں سے پہلے آ کر دوسروں نے آ کر ان کو تقسیم کر کے الگ الگ کر دیا بانٹ کر پھر ان کو سگنل دیا کہ اب ہم نے بانٹ دیئے ہیں اب کوئٹا میں ان کا زب کر دو ان کا قتل عام کر دو نہ کوئی پنجاب میں بولے گا نہ کوئی سندھ میں بولے گا نہ کوئی سرحاد میں بولے گا نہ کوئی بلوچستان میں بولے گا اس لیے کہ اتنا بانٹ دیا ہے ہم نہیں کہ اب کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے خب ان کا کیا گناہ تھا کیا جرم کیا تھا انہوں نے سوائی حسین حسین کرنے کے کوئی اور جرم تھا سوائی عزاداری کے کوئی اور جرم تھا لیکن اب ظلم یہ نہیں ہے وہ ظلم جو رولاتا ہے انسان کو وہ ان ساٹھ آدمیوں کی تڑپتی لاشیں نہیں ہیں وہ ساٹھ انسانوں کا گولیوں سے چھلنی سینے نہیں ہیں جو دکھ و مسیبت رولاتی ہے انسان کو وہ کروڑوں لوگوں کی خاموشی ہے ساٹھ کا تڑپنا تو برداشت ہو سکتا ہے لیکن کروڑوں کی تعداد میں خاموش کو کیسے برداشت کیا ہے بہتر لاش کربلا میں گریئے تو برداشت ہو سکتی ہے لیکن پوری زمین پر کوفے کا سماہ سایا ہوا وہ کیسے برداشت ہو کوفہ کا سماہ آخر جنہوں نے کہ فقط کوفہ میں کوفی تھے مدینے میں بھی کوفی تھے مکہ میں بھی کوفی تھے مگر مدینے سے کوئی آواز اٹھی مکہ سے کوئی آواز اٹھی بسرا و مصر سے کوئی آواز اٹھی کہیں سے بھی کوئی آواز نہیں اٹھی پس ساری دنیا سوائی نقطہ کربلا کے باقی سب کوفہ میں بدل گیا تھا صرف اس راہ کا کاروان گزرے اور تماشا دیکھ کر دعا سو بہانا یہ تماشائیوں کا رونا ہے اگر کربلا کا گریہ کرنا ہے میدان کربلا آئیں آنا پڑے گا کربلا کا گریہ کرنا ہے زخم کربلا کھانا پڑے گا کربلا کا گریہ کرنا ہے کربلا کے رسم میں اپنے آپ کو بندوانا پڑے گا کربلا کے توق میں اپنی گردن ڈالنی پڑے گی اس کے بغیر نہیں ہو سکتے تماشوں سے کبھی دین نہیں بجتا تماشائی کبھی کچھ نہیں کر سکتے آج کل آپ کے ملک میں کرکٹ ہو رہی ہیں اور اس کرکٹ نے پوری قوم کو تماشائی بنا دیا بارہ کھلاڑی ہیں اور ڈیڑھ سو کروڑ تماشائی خب یہ صرف کرکٹ میں تماشائی پانا ہوتا تو اچھا تھا لیکن تماشائی قوم ہر چیز میں تماشائی بن گئے ملک اس قوم کا بکرہ ہے یہ تماشائی ہے وقار اس قوم کا خرات ختم ہو گیا یہ تماشائی ہے اس کے ہیرو مجرم بن جاتے ہیں یہ تماشائی ہے اس کے ازادار شہید ہو جاتے ہیں یہ تماشائی ہے اس کی مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں یہ تماشائی ہے اس کے دین کی تضحیق ہوتی ہے یہ تماشائی ہے اس کے دین کو ختم کرنے کے نارے لگتے ہیں یہ پھر بھی تماشائی بنا یعنی سارا منظر کٹکٹ کا منظر بنا ہوئے اب کٹکٹ کے تماشائی کبھی روتے ہیں کبھی ہستے ہیں جب ان کی ٹیم جیت جاتی ہے ہستے ہیں جب ان کی ٹیم ہار جاتی ہے تو لیکن یہ روئے تو بھی ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا یہ آسے تو بھی ان پر کوئی اثر اگر کوئی کرنا ہے تو میدان میں اترو اگر اپنی ٹیم جتوانی ہے تو میدان میں اترو تماشائیوں کے سٹیڈیوم میں بیٹھ کر کوئی فائدہ نہیں میدان میں اترنے سے کچھ ہوگا یہ دین امانت ہے اس امانت کو بچانا فریضہ ہے جو اس امانت کو نہیں سنبھالتا اپنی نبیڑتا ہے وہ بھی خیانت جو اس امانت کو سنبھال تو لیتا ہے دین میں تو آ جاتا ہے لیکن اس کو دشمنوں سے نہیں بچا سکتا یہ بھی خیانت اور جو دشمنوں سے بچا کر اگلی نسل کو منتقل نہیں کر سکتا یہ بھی خیانت ہے دین کے ساتھ اور یہ طبقے جو آ کر بانٹ کر قسائیوں کے لیے الگ الگ کرنا چاہتے ہیں ہمیں ان سے بشار رہنا ضروری ہے یہاں کوئی باہر سے نہیں آگا کوئی بوجزہ نہیں ہوگا ہمارے لیے اس خطے میں اگر دین کو ترویج کرنا ہے مکتب اہل بیعت کی ترویج کرنی ہے وہ اس خطے کے رہنے والوں کو کرنی ہے باہر سے پیشاوار آ کر اپنی پیشاوارانہ گفتگو کر کے پیشاوارانہ فیس لے کے چلے جائیں گے ان کو کیا لگے کہ اس علاقے میں دین ہو یا نہ ہو آپ کی اگلی نسل کو دین پہنچے یا نہ پہنچے ان کی جیب میں فیس پہنچے بس کس کو درد دین ہوگا وہ جن کا دین اپنا ہے جن کا دین پہ کچھ لگتا ہے جنہوں نے دین کے لیے کچھ خرج کیا ہے ان کو دین کی احساس ہے اور یہ یقین رکھیں کہ دین قربانیاں مانتا ہے دین من و سلوہ بھی دیتا ہے لیکن دین قربانیاں بھی مانتا ہے دین اس لینے والی قوم سے مانتا بھی ہے کہتا ہے لیا تو ہے تم نے اب لوٹا ہو کربلا سے اگر سیکھنا ہے ابھی آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مائیں اور باپ اور والدین یہ جا کر مجالس میں علم میں شبیعوں میں جا کر نظر نیاز کر کے خدا سے بیٹے مانتے ہیں حضرت عباس کا واسطہ دے کر اللہ سے اولاد مانگتے ہیں خب یہ اولاد مل جاتی ہے لیکن یہی سیکھا ہے فقط کہ علم سے بیٹا مانگنا لیکن علم کو بیٹا دینا بھی تو سیکھو آج تک کوئی خاتون دیکھئے کہ جو علم کے نیچے کھڑے ہو کر کہہ رہی ہو کہ خدایہ میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے اس کو اپنی راہ میں قبول فرما صرف مانگنا لیا ہے مانگتے ہوئے انسان سب کچھ مانگ لے لیکن دیتے ہوئے گائی بھی زبانہ کرے کہہ میں بات سمجھ میں ہی نہیں آتی آپ کیا کیا رہے ہیں ابھی میں چلا جاؤں میں پاس گئیں کہ مولانا نے کیا کہا ہمیں سمجھ میں نہیں آئی پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے تھے مراد کیا تھی ان کی سیدھی سی بات ہے سب کچھ سمجھ میں آتی ہے یعنی سیدھی سی بات ہے کہ من و سلوہ کھانے والوں گائی زبا کرو اللہ کے راہ میں کچھ قربانی دو اب وہ تو آزمانے کے لیے یہ تھا فقط آزمائش تھی صرف آزمائش کی ایک قوم کی تربیت مقصود تھی لیکن جہاں پر دونوں صرفیں ہو کہ ایک قوم کی تربیت بھی مقصود ہو اور اس قوم کے دین کی حفاظت بھی مقصود ہو تو ایسے میں گائی اور بکرے کی قربانی سے دین نہیں بچتا اولاد کی قربانی سے دین بچتا کربلا یہی درست لیتی ہے جب سب کے سب احرام بان کر مکہ کی طرف جا رہے تھے اور عرفہ کی طرف جا رہے تھے وہ اونٹ اور گائی اور بیل آت میں رکھ کر یہ منا میں جا کر قربان کریں گے سیدہ شہدہ نے اپنا احرام کھول دیا اور اپنی اولاد لے کر مکہ سے باہر نکل آئی کیوں یہ بتانے کے لیے کہ منا کے اندر جا کر بیڑ بکریاں زبا کرانے سے دین نہیں بچتا کربلا میں آ کر اولاد زبا کرانے سے دین بچتا خوب اگر لینا سیکھ ہے اب دو بھی پیش نہیں کرو یہ امانت خدا ایسے نہیں بچتی یہ امانتیں خدا سے مانگ کے لیے ہیں خدا واپس لے گا یہ امانتیں اس اگلی نسل کو پہنچانی ہے یہ امانتیں دشمنوں سے بچانی ہے اس امانت کو یہ وقت وہ نہیں ہے کہ اس میں ہم ایسے داخلی مسائل میں چھوٹے مسائل میں فقہ اختلافات میں عقیدتی مسائل میں چھوٹے چھوٹی باتوں پر آئیں اور ایک دوسرے کے وجود اور جسم کی علامت ہے ایک خارشی قوم بھی ہوتی ہے خارشی قوم کا ہر فرد اپنی قوم کے گریبان میں ہاتھ ڈالے ہوتا ہے یعنی جب بھی آپ ہمارا ہاتھ کدھر ہونا چاہیئے تھا دشمن کے گریبان پر لیکن دشمن کے گریبان کو چھوٹ کر اپنی گریبان پر آپ ڈالنا ہے یعنی خارش ہے اس امت کو خارش ہے اور خارش زلیل و رسوہ کرنے والی بیماری ہے کیوں وہ قوم زلیل نہ ہو جن کو خارش لگے گے مگر یہ واقت ہے کہ مومن مومن کے گریبان پکڑے یہ واقت ہے کہ مسلم مسلم کا گریبان پکڑے وہ پوچھتا ہے آپ کو کوئٹا میں اس نے پوچھا پوچھا اس نے آ کر کہ شہادت تشاہد میں علیہ و علیہ اللہ پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو پوچھا اس نے گولی مارتے ہوئے پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو یہی کہ تمہارا نام مسلمان ہے بس کافی ہے اس نے پوچھا ہے جا کر فلسطین میں عراق میں پوچھتا ہے کہ ہم سنی ہو یا شیعہ ہو نہیں پوچھتا جب وہ نہیں پوچھتا ہم کیوں پھر اس طرح لگے ہوئے ہیں یہ خارش جس طرح جسم میں ہو زلیل کر دیتی ہے انسان کو اگر ایک امت کو خارش ہو جائے وہ بھی زلیل و رسوہ ہو جاتی ہے اور کربلا عزت کا میدان ہے ہم نے زلت کو قبول نہیں کرنا رسوائی کو قبول اگر رسوائی قبول کرنی ہوتی تو وہیں گھر میں بیٹھ کر یزید کی بات مان لیتے ہیں یزیدیت کے سامنے چپ ساد لینا یعنی زلت یزیدیت کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا یعنی زلت یزیدیت کا نان نیٹو اتحادی بن جانا یعنی زلت یہ کوئی فخر ہے کہ یزید کا اتحاد کر کے پھر کہیں جی فخر ہے یہ ہماری کامیاب ڈپلومیسی ہے پوری قوم بھی امیدوار ہوگی کہ اب روپے کی قیمت اچھی ہو جائے گی اب بزنس چمکے گا اب کاروبار ہوگا اب ویزے لگنا شروع ہو جائیں گے اب انہوں نے ویزے آزاد کرنے ہیں بس اتنی سی بات تھی اتنی سی بات تو وہ یزید بھی تیار تھا کرنے کے لیے وہ بھی دمشق کا ویزا دینے کے لیے تیار تھا اے حسین فقط میرا نان نیٹو اتحادی بن جا بس صرف میرے سامنے چپ ہو جا بس یہی کافی ہے میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں لیکن کیا جواب سنا حیحات من الزلا زلت کبھی حسین کے قریب نہیں آسکتی گردن کٹ تو سکتی ہے لیکن جوٹ نہیں سکتی یہ حسینیت ہے یہ کربلا ہے یہ مذہب ہے کدھر گیا یہ مذہب کدھر گیا روح کربلا یہ واہ یہ مسائل سمجھنے کا ہے اکیسی صدی میں صرف موبائل فون سے داخل نہیں ہونا صرف کمپیوٹر دے کر انسان نہیں داخل ہو جاتا انٹرمیٹ پر بیٹھ کر اکیسی صدی میں نہیں پہنچ جاتا دیکھو کہ آپ کے بارے میں سوچا کیا جا رہا ہے آپ کے ساتھ ہونے والا کیا ہے آپ وہ کا حل لے جانا چاہتے ہیں اور اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے آج کی حالات میں یہ جملہ بہت ساری جگہ پر کہا ہے یہاں بھی آپ کے خدمت میں کر کے یہ گفتگو تمام کرتا ہوں آج یہ حالات بہت سخت ہیں کہتے ہیں جی کوئی ہمارا سنبھالنے والا نہیں ہے کوئی ہمارا سرپرس نہیں ہے کوئی ہمارا قائد نہیں ہے کوئی ہمارا سربراہ نہیں ہے کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے کوئی پرسانحال نہیں ہوتا وہ حقیقت ہے ایسے کوئی بھی نہیں ہے یعنی جتنے بھی امید کے چراغ تھے وہ سارے بجھ گئے ہیں خب جب امید کے چراغ سارے بجھ جاتے ہیں ایسے میں کیا کرنا چاہیے کوئی ہے ایسا ممبہ جو بتائے ہمیں کہ ایسے میں کیا کرنا چاہیے ایسے میں اپنی وجود کو خارش نہیں کرنی چاہیے ایسے میں بیٹھ کر فقط ہندیرے کے گلے نہیں کرنی چاہیے ایسے میں بیٹھ کر فقط تکراری باتیں مزید تکرار نہیں کرنی چاہیے ایسے میں بیٹھ کر کیا کرنا چاہیے کہاں سکون بتائے ہمیں ایسے میں کیا کریں ہم ایسے میں اگر جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کریں تو تھوڑا سا سفر کریں شبِ آشور میں شبِ آشور کو حسین بن علی نے چراغ اسی لیے بجا دیئے تھے چراغ کیوں بجتے ہیں روشن چراغ کیوں بجا جاتے ہیں جان بوجھ کر بجا جاتے ہیں تاکہ اس تاریکی میں ظلمت میں خراب حالات میں دیکھنے کے کون جانے والا ہے کون رہنے والا ہے صرف یہ دیکھنے کے لیے چراغ بجا جاتے ہیں وہ اس وقت شبِ آشور آمدن اس میں چراغ بجائے گئے اور آج کی یہ حالات بھی شبِ آشور کے حالات ہیں سارے چراغ بج گئے یہ کیوں بج گئے اس لیے کہ دیکھیں کہ کون کل روزِ آشور ہوگا یہ حالات موجودہ یہ شبِ آشور ہیں اور شبِ آشور کے بعد یقینہ روزِ آشور ہے لیکن کن کے لیے روزِ آشور ہے وہ جو شبِ آشور اٹھ کے چلے جائیں گے ان کے لیے نہیں وہ جو شبِ آشور رہ جائیں گے ان کے لیے روزِ آشور روزِ آشور یعنی مصائب کا دن یعنی شہادتوں کا دن یعنی اثارتوں کا دن یعنی خیمِ جلنے کا دن یعنی مصیبتوں کا دن ابھی کیا پایا ہے ابھی تو کون مصیبت نہیں ٹوٹی ہم پر ابھی تو کچھ میں نہیں ابھی تو آزمایا جا رہا ہے یہ روزِ آشور ہوگا ابھی شروع ہوگا کلو ارزِ کربلا کلو ارومن آشورہ ابھی تو اس زمین کو کربلا بننا ہے اس روز کو آشور بننا ہے ابھی تو شبِ آشور ہے روزِ آشور ابھی شروع نہیں ہوا جو شبِ آشور میں چلے گئے جو شبِ آشور میں اٹھ جائیں چھوڑ جائیں تو اپنی آقوت کی فکر کرنے روزِ آشور ترخ ترخ ہے سخت ہے لیکن نتیجہ روزِ آشور کا بہت آلی ہے بہت آلی ہے روزِ آشور کے لیے جو سامان تیار کیا ہوا ہے وہ کیا ہے روزِ آشور کیا پیش کریں گے اس دین میں دین قربانیاں مانتا ہے صرف کھا کھا کے لے لے کے دین آگے نہیں مڑے گا مانو سلوہ سے دین آگے نہیں مرتا مائدہ وتبرانی سے دین آگے نہیں مرتا وصل و بصل لینے سے دین آگے نہیں مرتا عدد سے دین آگے نہیں مرتا بلکہ دین آگے مرتا ہے پیش کرنیوں سے خب روزِ آشور کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہوا ہے شبِ آشور سعید الشہدان نے یہ محلت لی اس رات کی کیوں اس لیے کہ روزِ آشور کے لیے ہر بی بی اپنی قربانی تیار کرنے ہر صحابی اپنی قربانی تیار کرنے شبِ آشور ایک فرصت ہے قربانیوں کے لیے تیاری کی یہ خراب آلات یہ پریشان حالی یہ قسم فرصی یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ ہر طرف سے ظلموں سے تم یہ شبِ آشور ہے ابھی ابھی تو روزِ آشور آنا ہے کیا تیار کیا ہے روزِ آشور کے لیے ویزا فرار کا تقیہ تقیہ آمادہ کر کے رکھا ہوا ہے کیا اس لیے تیار کیا ہے یہ فرصت ہے شبِ آشور میں تیار کرنے اپنی قربانیوں کہ جب روزِ آشور ہوگا پھر پیش کر دیں کہ سید الشہدان نے یوں ہی کیا شبِ آشور اپنی سا آری قربانیاں تیار کر دیں اور روزِ آشور ایک ایک اٹھا کے راہِ خدا میں پیش کر دیں سب کچھ راہِ خدا میں پیش کر دیں حتی روزِ آشور پھر ایک ایسا منظر بھی آگیا کہ جہاں بہن بھائی کے پامال لاشے پر پہنچتی ہے بہن بھائی کے پامال لاشے پر پہنچتی ہے اور پہنچ کر کیسے پہنچتی ہے کب پہنچتی ہے کہ جب سید ساجدین ان شقیوں سے یہ فرماتے ہیں کہ لئینہ تم نے جو کرنا تھا وہ کر دیا اب آخری وقت جب کربلا سے رخصتی کا وقت آیا ہے جا رہے ہیں یہ کاروانِ اسرا کربلا کو چھوڑ رہا ہے آخری دفعہ ان بی بیوں کو لاشوں کی زیارت کرنے دو اپنے عزیزوں کی زیارت کرنے دو اس لئینہ نے کہا کہ ان زیارتوں کا کیا فائدہ ملے گا کہا تمہیں نہیں ملے گا ہمیں ملے گا ملے دو ملے دے دی گئی یہاں دشمن کی فوج کا راوی یہ روایت نکل کرتا ہے کہ اس وقت ایک ایسا عجیب منظر دیکھا ایک قیامت کا منظر تھا وہ راوی یہ کہتا ہے کہ مجھے تو یوں لگا کہ زمین و آسمان رو رہے ہیں مجھے تو یوں لگا شجر و حجر رو رہے ہیں کہا مجھے محسوس ہوا کہ سپاہ ہماری لشکر کے ہیوانات تک رو رہے ہیں گوڑے تک رو رہے ہیں واقع ہو منظر ایسا تھا کیا منظر تھا ہر بی بی ایک لاش سے جا کر لپٹ گئی ہر بی بی ایک لاش سے لپٹ گئی ایک بی بی لاش سے لپٹ کر کیا کہہ رہی تھی کہہ رہی تھی بابا آپ کے جانے کے بعد مجھے تماشے گوڑے ہیں ایک بی بی کہتی تھی بابا آپ کے جانے کے بعد میرے کانوں سے بالیاں نکال لی گئی اور پھر چھدہ ہوا کان دکھا کر کہتی ہے بابا صرف بالیاں ہی نہیں نکال لی گئی میرے کان کو بھی چھید دیا اور ایک بی بی آگے بڑھ کر کہتی ہے اپنے سار کو بابا کے قبر پر رکھ کر کیا کہتی ہے کہا بابا آپ کے جانے کے بعد لائینوں نے ہماری چادریں بھی لوٹ لی ہیں ہمارے پردے بھی لوٹ لیے ہیں لیکن وہ منظر جو بہت بہت قیامت کا منظر تھا جس سے زمین و آسمان کو ہلا دیا وہ یہ منظر تھا کہ ایک بی بی آگے بڑھتی ہے اس کے ہاتھ پر ٹکڑے ٹکڑے پائمال ایک لاش ہے لاش کے ساتھ سر نہیں پائمال ٹکڑے ٹکڑے لاش ہے اپنی بھائی کی لاش اٹھاتی ہے یہ کون بی بی ہے یہ بنت فاطمہ ہے یہ ام المصائب زینب ہے ام المصائب زینب ہے اپنے بیہ کی لاش اٹھاتی ہے اور اٹھا کر بارگاہ خدا میں پیش کر کے کیا کہتی ہے اللہم تقبل منہ حاضر قربان اے خدا یا زینب کی یہ قربانی قبول فرما دیکھیں زینب نے کیا تیار کر کے رکھا شبِ آشور حسین کو تیار کر کے رکھا شبِ آشور حسین جیسا امام حسین جیسا مولا تیار کر کے رکھا جب حسین جیسے بائی قربان ہو سکتے ہیں اس کے بغیر تو دین بچتا نہیں ہے اس کے بغیر تو دین بچتا نہیں ہے پیش کر رہی بی بی اور پھر عمر عبیداللہ ابن زیاد لائن نے جب بی بی سے کہا کہ بتاؤ خدا نے آپ کے ساتھ کربلا میں کیا کیا خدا کو کیسے پایا کیا جواب دیتی ہے بنت زہرہ جواب دیتی ہے رعیتاللہ جمیلہ ہم نے خدا کو بڑا حسین پایا ہم نے خدا کو بڑا زیبا پایا ہے کیوں خدا اعتلاح حسین تھا حضرت زینب کے لیے اس لیے کہ خدا نے صرف زینب کی قربانیاں قبول کی جناب زینب نے اپنے بیٹے پیجے قبول کیے اپنا بائی پیش کیا خدا نے قبول کر لیا اکبر سا جوان پیش کیا خدا نے قبول کر لیا کیوں نہ خدا زیبا ہو کیوں نہ خدا حسین ہو کہ جو بھی کب پیش کیا وہ خدا نے قبول کر لیا آخر کیسے قبول نہ ہوتی کہ ان جیسی قربانیاں دنیا میں نہیں تھی شبِ آشور قربانیوں کی تیاری کی رات ہے کہ کل روزِ آشور ہے کل روزِ آشور کہا جائے گا مومنوں یہ دین جو تمہارے پاس امانت ہے اس کو بچانے کے لیے قربانیاں پیش کریں شبِ آشور مومنین کے سخلاص و خلوص کو شرفِ قبولیت عطا فرما جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر گئے انہیں جوانِ رحمت میں مقام نصیب فرما جو مریض انہیں شفائق پامنا نصیب فرما جو بھی روزگار انہیں رزقِ حلال نصیب فرما جو بھی اولاد ہیں انہیں نیک اور صحابِ اولاد نصیب فرما جو صحابِ اولاد ہیں ان کی اولاد بار قسم کے شارع و برائی سے محفوظ فرما خدا وندہ بحقِ محمد وعالی محمد اس وقت حالوں میں اسلام پر جو ظلموں سے تم ہو رہا ہے پروردگارہ تمام مسلمین کو اس ظلم سے محفوظ فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما خدا وندہ امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما ان کے حامیوں کو رسوا فرما عزادارہ نے سیدہ شہدہ علیہ السلام کو اپنے سایہ ایک سامانی محفوظ فرما دشمنانِ عزاداری کو نیست و نابود فرما ان کے حامیوں کو رسوا فرما اس ظلم کو خود ظالمین کی طرف کلٹا خدا وندہ ملتِ عراق کی نسرت فرما ملتِ فلسطین کی نسرت فرما علماءِ کرام حوضہہ علمیہ کی حفاظت فرما انقلابِ اسلامی کی حفاظت فرما انقلابِ اسلامی کی دشمنوں کو نیست و نابود فرما ان کے حامیوں کو رسوا فرما رابرِ عظیم الشام کی عمر دراز فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا جل در جل ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انسار میں سننے کی توفیق عطا فرما یہ بعض التماسِ دعا کی محمد ریاض مغل مرہوم محمد نظیر مغل مرہوم والدہ صاحبہ مصروف حیدری تمام سعداد مومنین و مومنات مرہوم و مومنین کے لیے مومنین کے لیے التماسِ سورہ فاتحہ کی گئی ہے آپ تمام اپنے اجداد کے لیے اپنے اصلاف کے لیے ان مومنین کے لیے جو آج ہمارے درمیان نہیں ہے خصوصا شہداء کے لیے خاص کا شہداء آشورہ کے لیے اور بالعہص امام شہداء حضرت امام خوینی رضوان اللہ کے لیے سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ سورہ 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 دور پییو تزاک سورہ مومنین después سورہ 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 تزاک سورہ سورہ موسیقی